اسلام علیکم سامین امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور محبت دل پر دستک از افت سہر تاہیر بہت شوق سے سن رہی ہوں گے اس کے پچھلے حصے آپ لوگوں نے سنے پیچھے خدمت ہے اس کا اگلا حصہ شیم آن یو سب امیر مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ جالے کے ساتھ یوں مز بھیف کریں گی وہ گاڑی میں بیٹھتا ہی اس پر برس را شروع ہو گیا تھا آپ کی کوئی پرابلم ہے تو وہ میرے ساتھ ہے مگر اس میں آپ مجھ سے منصرک لوگوں کو گسیٹیں یہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں وہ تند و ترش لہجے میں کہہ رہا تھا ایسا کونسا ظلم کر دیا تھا میں نے آپ پر جو یونز ظلم کی داستان سنانا شروع کر دی وہاں اور اس پر وہ فضول جملہ اسکیوز می اس نے بہت برداشت سے کام لیا تھا مگر نوفل کا خاموش ہونے کا ارادہ نہ دیکھ کر وہ بے حد تلخی سے اسے ٹوک گئی تھے میں اپنے مز بھیف کے لیے یالے سسوری کہہ چکی ہوں پھر اب یہ کلاس کیا معنی رکھتی ہے یوں بات کو گھومانے سے بات ختم نہیں ہو جاتی یہ میری سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ ایک طرف آپ کو یہ سب کسی کو بھی بتا دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری طرف کسی کے سامنے ہمارے آپسی اختلافات آتے ہی آپ کو میرے مز بھیف کا احساس ہونے رکھتا ہے وہ اب بھی تمسخور سے کہہ رہی تھی جیسے اپنا دل جل رہا تھا ویسے ہی چند لمحوں کے لیے نوفل احمد کو بھی سلگانے کو جی چاہ رہا تھا سب کو پتہ چلے گا آپ چاہیں تو پورے شہر میں پوسٹرز لگوا سکتی ہیں مگر تب جب ہمارے درمیان کچھ بھی نہ رہے گا وہ بہت کھرے انداز میں کہتا اسے چٹکھا گیا تھا یہ پوسٹرز میں اب بھی لگوا سکتی ہوں کیونکہ ابھی بھی ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہیں آپ کے نام آنے سے رشتہ ختم نہیں ہو جاتا وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا تو وہ اس تہزائی انداز میں بولی بہت خوب رشتہ اس نے تلقی سے دہرایا تھا تو آپ کو بھی احساس ہے اس رشتے کا مگر شاید آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جس رشتے کی ہر پانچ منٹ بعد نفی کی جائے اسے کچھے دھاگی کی طرح توڑنے کی بات کی جائے اس کی انسانی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی سبا وہ غصے سے اسے ٹوک گیا تھا میں آپ سے مزید بحث نہیں چاہتا اگر آپ کو یہ رشتہ برقرار نہیں رکھنا تو اس کا سیدھا سا حل میرے پاس موجود ہے مگر آپ یوں ہر جگہ اسے موضوع گفتگو بنائیں یہ میں قطع برداشت نہیں کروں گا وہ بے حد درشت لہجے میں کہتا سبا کچھ سناٹوں میں دھکیل گیا اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا یہ روزے اول سے ہوتا آ رہا تھا نوفل احمد نے تو شاید اسے بے دل سمجھ لیا تھا یا پھر احساسات سے آری کوئی مخلوق یہ رشتہ آپ ہی نے جوڑا تھا اس کے پیش نظر آپ ہی کے مفاداتیں میرے نہیں میں نے تو ویسے ہی ہاں کہی تھی جیسے تمام لڑکیاں کرتی ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنی آسانی سے آپ کو اپنی زندگی سے کھیلنے دوں گی تو یہ بالکل غلط سمجھتے ہیں میں نے کبھی آپ کو آپ کا کھیل کھیلنے سے نہیں روکا اس لیے اپنی ہر جنبش پر بھی آپ کی پابندیاں برداشت نہیں کروں گی وہ بہت غصے اور تیز لہجے میں بول رہی تھی جیسے ہر نفع نقصان سے آری ہو گئی ہو اس کی سانس پھول رہی تھی جیسے وہ میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہو نوفل نے میر ہاؤس کے سامنے گھڑی کو زوردار بلیک لگائے تھے سبا نے ڈیشپورٹ پر ہاتھ رکھ کر خود کو بمشکل ٹکرانے سے روکا تھا آپ جا سکتی ہیں وہ سرسراتے لہجے میں بولا تھا سبا بے اختیار اسے دیکھنے لگی اس کی باتوں کے جواب میں جو ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا آپ وہ کچھ کہنے لگی تھی اس سے بیشتر ہی وہ پچھلی سیٹ پر رکھا اس کا بیگ اٹھا کر اس کی گود میں رکھ چکا تھا اگر میرا آپ کے قول و فیل سے کچھ تعلق نہیں تو آپ بھی میرے ہر عمل کی جواب دہی سے آزاد ہیں اس کا انداز سبا کے اندر عجیب سا خوف بھر گیا تھا نوفل کے تاثرات میں چٹانوں کی سے سختی بھری ہوئی تھی جیسے وہ آر پار جیسا سوچ سکا ہوں اندر نہیں آئیں گے بہت سے رشتے اسے ایک رشتے کا پاس رکھنے پر مجبور کر رہے تھے آپ جا سکتے ہیں اس چیرنگ پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے رکھے وہ وینڈ سکرین کے پار نظر جمعے اسی سرٹ اور سپارٹ لہجے میں بولا تو وہ اپنے آنسو پیتی بیک سنبھالے گاڑی سے اتر گئی تھی وہ ایک لمحہ بھی مزید نہیں رکا تھا برقفتاری سے گاڑی اڑا لے گیا چند ثانیوں تک وہ اڑتی دھول دیکھتی رہ گئی پھر گہری سانس کھینچ کر خود کو سنبھالتے ہو اس نے پلٹ کر ڈور بیل پر ہاتھ رکھ دیا ساتھ ہی وہ نوفل کی عدب موجود کی کا بہانہ بھی تلاش کر رہی تھی جو اسے گھروانوں کے سامنے پیش کرنا تھا اسے دیکھ کر حضب توقع بہت خوشی مصورت کا اظہار کیا گیا مگر ساتھ ہی وہ سوال بھی جو سبا کے پیش نظر تھا کس کے ساتھ آئی ہو سبا نوفل نہیں آیا انہی کے ساتھ آئی ہوں وہ بدقت مسکرائی تھی تو باہر ہی سے روانہ کر دیا تم نے حد ہوتی ہے بےوقوفی کی بھی تائی جان نے اسے گھر کتو اپنی صفائی پیش کرنے لگی دراصل ان کے ساتھ ایک دوست کی فیملی بھی تھی انہیں ائرپورٹ چھوڑنا تھا ٹائم بالکل بھی نہیں تھا پھر میں نے خود ہی انہیں نہیں رکا خوامخواہ دیر ہو جاتی اسی وقت نگین نے گویا اس کی جان بخشی کروا دی تھی مبارک ہو بھئی بہت بہت وہ سب کچھ بھول کر اس کے گلے لگ گئی تھی تمہیں بھی نگین نے اس کے کان میں کہا تو وہ ہنسنے لگی صحت تو تمہاری ویسی کی ویسی ہے لگتا ہے ابھی تک انہس بھائی کا دھیان تمہاری ڈائٹ پر نہیں گیا سبا نے اس کا ناقدانہ نظروں سے جائزہ لیتی وہ اشارارت سے کہا تو وہ فل فور بولی ان کا تو کچھ مت پوچھو اتنی احتیاطی تدبی مجھے ڈاکٹر نے نہیں بتائیں جتنی اس ایک ہفتے میں وہ بتا چکے ہیں اے میرے بھائی کا مزاکڑا رہی ہو سبا نے مسنوی روپ سے کہا تو اندر آتے انہس کو جیسے دوسرا ہٹ مل گئی دیکھ رہی ہونا یہ صلاح ہے یہاں کسی کے قدر کرنے کا سبا ہستی ہوئی اچھ کر اس کے شانے سے لگ گئی نوفل نہیں آیا انہس نے بھی اس کی خیریت سے پہلے یہی سوال پوچھا تھا وہ فرصت میں آئیں گے ابھی تو بہت معجرت کر رہے تھے ٹائم نہیں تھا ان کے پاس وہ بڑے متحمل انداز پہ بولی تھی پھر ساتھ ہی شک و داغ دیا آپ اپنی سنائیں اتنی بھی فرصت نہیں ملتی کہ کبھی خود صحیح ملنے آ جائے کریں تم اچھی طرح ان کی کلاس لو میں ذرا تمہاری خاطرداری کا احتمام کر لوں نگین اسے فری ہنڈے کر اٹھی مگر سبہ نے اس کا ہاتھ تھام کر پھر سے اسے اپنے پاس بٹھا دیا میں کون سمہ مہمان آئی ہوں شکر ہے کہ آپ بھی کچھ دن رہنے کے ارادے سے آئی ہیں ورنہ شادی کے بعد تو واقعی پرائی لگنے لگی تھی آپ ہمنا نے خوش ہو کر کہا تو نگین نے شاکی نظروں سے انس کو دیکھا جو یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اس نے یہ جملہ سنا ہی نہ ہو نگین اب سنجیدگی سے اس سے ناراض ہونے کا سوچنے لگی تھی چچی جان زوہہ کہاں ہیں سبہ کو بہت جلد اس کی غیر موجودگی کا احساس ہو گیا تھا وہ تو موسر لپیٹے اپنے کملے میں پڑی ہے میں نے کہا بھی کہ چائے دم پر پڑی ہے مگر کچھ نہیں بولی ہمنا نے تفصیل بتائی تھی نگین اٹھ کر کچن میں چلی گئی جہاں شام کی چائے کی تیاریاں جانی تھی یہ کون سا وقت تھا سونے کا سبہ نے کہا تھا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ نہیں چچی جان نے ناغواری سے کہا زوہہ کی اس وضول پخ نے انہیں پھر سے فرسٹیشن کا شکار کر دیا تھا جو اپنے تیئب معاملات کو بلکل سیدھے رخ پر محسوس کر رہی تھی ایک بار پھر سوسوسوں کا شکار ہونے لگی زوہہ جیسے جذباتی اور زدی اولاد کسی بھی وقت کچھ بھی تماشا کھڑا کر سکتی تھی تم تو یوں ہی اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ذہن پر سوار کر لیتی ہو زہرہ تائی جان کسی طور پر زوہہ کی بات کو بچکانہ پنس سوہ لینے پر تیار نہیں تھی اوفو ہوا کیا ہے اب سبا کا دل پریشان ہونے لگا اب محترمہ کا خیال ہے کہ اسے شادی سے زیادہ ضروری ایمی کا امتحان لگ رہا ہے چچی جان نے تنزیہ لہجے میں کہا تو وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی میں ذرا اس سے مل لوں دو گھڑی آرام تو کر لو اس کے ساتھ تو جانے کتنی دیر تک سر کھپانا پڑے گا چچی جان مدھم پڑ گئی تھی سبا نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر تسلی آمیز لہجے میں کہا آپ بے فکر رہیں چچی جان وہ کوئی مسئلہ نہیں اٹھائے گی بس کچھ لڑکیوں کے لیے نئے رشتوں کو قبول کرنا ذرا دقت طلب ہوتا ہے وہ بھی اسی کشمکش کے شکار ہے اور کچھ نہیں تو بیٹا اس کو تم ہی سمجھاؤ جب تک وہ خود اس رشتے کی اہمیت نہیں سمجھے گی تب تک یوں ہی بیچ میں لٹکی رہے گی اور اپنے ساتھ ہمیں بھی پریشان کرے گی چچی جان کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ زوہا کی طرف سے واقعی بہت پریشان تھی سبا گہری سانس پھرتی اٹھ کھڑی ہوئی خود وہ بھی علچن میں پڑ گئی کہ نہ جانے اب زوہا کو کیا سوجی تھی جو وہ شادی رکوانے کے خاطر ان بہانوں کا سہارا لینے لگی تھی حالانکہ جب سے شادی کی تاریخ تیک کی گئی تھی تب سے وہ خود کو بہت نورمل ظاہر کرتی آ رہی تھی مگر اب جب کہ شادی کے تیانیاں شروع ہونے لگی تھی تو اس کا یہ گریس کیا مہینے رکھتا تھا وہ زوہا کے کمرے میں آئی تو وہ واقعی تک یہ میں مو دیئے لیٹی ہوئی تھی خوب فائدہ اٹھا رہا جا رہا ہے میری شادی ہونے کا پوستیوں کی طرح بے وقت سو رہی ہو سبا نے اونچی آواز میں کہا نتیجہ ہز بلتوقع نکلا زوہا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا ہستی مسکراتی سبا کو دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی تھی شکر ہے تمہیں بھی نوفل بھائی کے علاوہ اور لوگ سوجھے اوفو بھائی میں ایسی بھی ان کی نہیں شیدائی ہوئی جسے دیکھو پہلا فقرہ یہی کس رہا ہے وہ خوشدلی سے کہہ رہی تھی ارے جاؤ تم دونوں بہن بھائی نے تو ایسا پنترہ بدرا ہے شادی کے بعد کے حد نہیں زوہا نے خوشباش سے انداز میں زوہا کے خوشباش سے انداز کہیں سے بھی اسے پریشان یا الجہ ہوا ظاہر نہیں کر رہے تھے سبا کی پریشانی بھی کم ہونے لگی تمہیں بھی دیکھ لیں گے بہت دن نہیں رہ گئے اس آزمائش کے اس کے بستر پر بیٹھتے ہوئے سبا اسے چھڑنے والے انداز میں کہتی در حقیقت اسے جانچ رہی تھی مگر وہ اس کی بات چٹکیوں میں اڑا گئے ہم تمہاری طرح مٹی کے بوت نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ موید بھائی کا ازمائش دور شروع ہونے والا ہے سبا مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی زوہا نے تکیہ گود میں رکھتے ہوئے آرام سے کہا میں نے تو کھولی چھوٹ دی تھی انہیں بچنے کی اب ان کی قسمت میں خوار ہونے لکھا ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے خیر اب اتنی بھی بری نہیں ہو تم بہت جلت تم لوگوں کی یہ رائے بدلنے والی ہے وہ عجیب سے مسکرات کے ساتھ بولی تو سبا سنجیدہ ہو گئی دلو ذہن کو ایک سوچ پر متفق کرو گی تب ہی درست فیصلہ کر پاؤ گی میں نے بہت درست فیصلہ کیا تھا اپنی مرضی کے آئین مطابق مگر سب ہی کو اس میں میرا بچکانہ پر دکھائی دے رہا تھا لے کی اپنی مرضی تھوب دی اب میں سب کو گارنٹی تو نہیں دیتی پھروں گی اس کے انداز میں یہ اقلق تھی سرد موری اتر آئی تھی سبا نے بڑے متحمل انداز میں کہا بہت سے لوگوں کی جب ایک ہی رائے ہو تو اسی کو آخری فیصلہ مانا جاتا ہے زہا مجھے ہی دیکھ لو میں کروس میریج کے کس قدر خلاف تھی مگر تم سب نے ایک ہو کر مجھے غلط ثابت کر دیا ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے لئے ہر بار صحیح فیصلہ ہی کریں تم چاہے کسی کو اپنی آئندہ خوشگوار زندگی کی گارنٹی دو یا نہ دو مگر اس گھر کا ہر شخص تمہیں موید حسن کی گارنٹی ضرور دے گا یہی تو مسئلہ ہے سبا اس کی آنکھوں میں خفیف سے سرخی اتر آئی تھی وہ شخص سب کو اس قدر مکمل لگتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کو میرا اتراز دکھائی ہی نہیں دیتا ایک سیدھی سادہ سی بات کو صرف تمہارا یہ نام نہد اتراز ہی مسئلہ بنا رہا ہے زوہا ورنہ جو کبھی سچے دل سے اس حقیقت کو سمجھ لو تو موید بھائی جیسے شخص کو پا کر تا عمر سجدہ شکر کرتی رہو گی سبا بہت جذباتی ہو گئی تھی زوہا فورا نہیں ٹریک بدل گئی کیا یار اتنے دنوں کے بعد آئی ہو اور آتے ہی یہ فضول سا ٹاپک لے کر بیٹھ گئی ہو یہ فضول سا ٹاپک نہیں ہے زوہا ہم سب تمہاری بہتری چاہتے ہیں اب کر تو نہیں ہوں یہ شادی اور کیا چاہتے ہو تم لوگ اب کے وہ جھنجلا کر کہہ رہی تھی ہم سب صرف یہی چاہتے ہیں کہ تم راضی بر رضا یہ شادی کرو اس تمام دورانیوں کو اسی طرح انجوائی کرو جیسے سب لڑکیاں کرتی ہیں سبا نے اس کی خامیہ پوائنٹ آؤٹ کی تھی خوشی دل سے پھوٹی ہے صرف چہنے سے انسان خوش نہیں ہو جاتا زوہا نے تلخی سے کہا تو سبا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر یقین برے لہجے میں کہا تم بہت خوش رہوگی زوہا اور دیکھنا ایک دن آئے گا جب تمہیں اپنی یہ سب باتیں محض ایک بچکانہ پن لگیں گے پلیز سبی فور گیٹر یار وہ اکتا گئی تھی قدر رکھائی سے بولی تم لوگوں نے جو فیصلہ کرنا تھا کر لیا اب جیسی بھی زندگی گزارنی ہے اس کا فیصلہ ہم دونوں پر چھوڑ دو اور بے فکر رہو تمہارے لادلے بھائی کو بھی اس فیصلہ میں شریک کروں گی تاکہ کسی کو بھی کوئی اتراز نہ ہو سبا کو اس کے انداز و اتوار بھی ابھی بھی خطرناک ہی لگ رہے تھے مگر اب جبکہ شادی کی تاریخ تیہ ہو چکی تھی پورے خاندان کو بتا لگ چکا تھا تو چپ ہی بھلی تھے دوسرا اسے اس بات کا بھی پورا یقین تھا کہ معید بہت آسانی سے زوہا کو ہینڈل کر لے گا اس نے بھی اپنا طبی موٹ تبدیل کر لیا تھا چلو جی جب میاں بی بی راضی تو کیا کرے گا قاضی زوہا کو اس کا جملہ کچھ خاص پسند تو نہیں آیا مگر اسی وقت تھمرہ چلی آئی تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی آپ لوگ تو جیسے جوگ لے کے بیٹھ گئی ہیں یہاں اور ادھر سب چائے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں چلو بھائی چل کے ان کی چائے کے ساتھ بھی دو دو ہاتھ ہو ہی جائیں سبا نے کہا تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی نوفل بھائی کی سنا انہیں فرصت ملی اپنے بزنس سے کہ نہیں کہاں ابھی بھی وہی مصروفیت ہے سبا نے مختصر انجواب دیا تو ہمرا پرجوش انداز میں بتانے لگی آپ بھی نوفل بھائی کا کمنشل سب کو اتنا پسند ہے کہ کیا بتاؤں میری کالیس فیلوز تو سمجھیں ان کی فین ہو گئی ہیں اور میری فرنس تو پرسنلی ملنا چاہتی ہیں ان سے خبردار اول تو خام خواہ شو آف کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور بالفرس کسی کو خبر بھی ہے تو یہ ملاقات وغیرہ کا شوشہ چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے زوہا نے اس کے جوش پر تھنڈا پانی ڈالنے کا سا کام کیا تھا اوفو بھائی اس سے کیا ہوتا ہے سبا ہسی تھی مگر زوہا نے اسے ٹوک دیا یوں آنکھیں بن کر کے جینا بھی بہت اچھا نہیں ہوتا ایک تو اتنے ہینسوم شوہر کو اس فیل میں آنے کی اجازت دے دی اوپر سے انہیں پرسنلی ملاقات کی شوڑ بھی دی جا رہی ہے تمہارا دماغ کھسک گیا ہے انہیں جتنا بگڑنا تھا بگڑ چکے اب وہ چاہے کسی بھی فیل میں چلے جائیں اتنے ہی میرے رہیں گے جتنے کے شادی سے لے کر اب تک ہے سبا نے دل کا درد دباتے ہوئے اس کی سیریس بات کو بھی ہنسی میں اڑا دیا تھا شوہر کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ بینہ تھے بیل کی طرح آزاد چھوڑ دیا بھائی اگر آپ اپنے سب پیاروں کو چھوڑ کر اس کے ہو رہے ہیں تو اسے بھی تو اتنی وفاداری دکھانی چاہیے کہ کم از کم اس رشتے کو امانداری سے ضرور نہیں بھائی سبا اس سے متفق نہیں تھی مجھے تو ترس آ رہا ہے معید بھائی پر سبا نے گہری سانس بھر کے شرارت سے کہا تو وہ اسے گھورتی ہوئی باہر لون میں نکلائی جہاں اچھے موسم کو مدے نظر رکھتے ہوئی نگین نے چائے کا احتمام کیا ہوا تھا شکل ہے تمہاری شکل بھی نظر آئی نگین نے اتمنان کی سانس لی تھی مگر وہ ان سے ناراضگی کے اظہار کے طور پر سبا کے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہو گئی اسی وقت انس اور معید اٹھکٹھے اندر داخل ہوئے تھے اندر ابو لوگوں کے ساتھ بھی تو چائے پی جا سکتی تھی اسی وقت زوہا کو اتراز ہوا تھا مل بیٹھ کر کھانے پینے سے محبت بڑھتی ہے نگین نے مسکرہاں دبا کر کہا تو وہ آنس اور معید کے قریب آ جانے کے بائیس مہازوں سے گھور کر رہ گئی بھئی کتنے ہی دنوں سے میرا دل چاہ رہا تھا باہر لون میں شام کی چائے پینے کو انس نے پلاسٹک کی سفیت کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے گویا اس احتمام کو سراحا تھا تو پھر میں بھی مان لیتی ہوں کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے یہ سارا احتمام آپ کی بیگم کا ہے سبا نے شرارت سے کہا تو وہ مزہکہ اڑانے والے انداز میں بولا اس قدر رومانٹک سوچ وہ بھی میری بیگم کی ہو ہی نہیں سکتا اب ہر ایک کو آپ کے رومانس کی ٹھیکوں کا کورس تو پورا نہیں کرایا گیا ہے نگین نے اتمنان سے کہتی ان سب کے لیے چائے ڈالیں لگی تھی دیکھا انستل میں لائیا تو معید نے اس کا شانہ تھپک کر اسے تسل لے دی تب وہ قدریں ٹھنڈا پڑا تھا مگر ایک بات تو تیہ ہو گئی ہے کہ بیوی کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دینی چاہیے کہ آپ اس کا کتنا خیال کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا سبا نہیں پوچھا تو وہ جل کر بولا اس سے یہ ہوگا کہ وہ سر پر آنکھیں نہیں رکھ لیں گی اور شہر کو مناسب پروٹوکول دیں گی شہر نہ ہوا کسی ملکہ صدر ہو گیا گھر آتے ہی ریڈ کارپٹ کا ریسپشن ضروری ہے کیا زوہا نے بہت تیکھی لب و لہجے کے ساتھ اس گفتگو میں حصہ لیا تھا سبا اور نگین کی ہنسی بے ساختہ تھی شامی کبابوں کے ساتھ انصاف کرتا موید جیسے ان کی باتوں سے لطف اندوز ہوتا مسکرا رہا تھا مگر اس وار سے انس کو خاصی تکلیف پہنچی تھی ویسے تو بہت نارے لگاتی پھرتی ہو تم عورتیں کہ مرد و عورت کو شانہ بچانا چلنا چاہیے دونوں ایک گھڑی کے دو پئییں ہیں اور جہاں اپنے فرائض نبھانے کی باری آتی ہے وہاں انہیں اپنے حقوق کی آدھا جاتے ہیں بھئی خواتین کبھی یہی مطمئن نظر ہوتا ہے کہ شوہر کو اس کی اہمیت سے ناعاش نہ ہی رکھا جائے وردہ تو موصوب ساتھویں آسمان پر جا بیٹھیں گے نگین اسے تپا کر خاصے خوش ہو رہی تھی اوفو بھئی اپنی بحث چھوڑو یہاں پر ایک عدد وقیل صاحب بھی بیٹھے ہیں ان صاحب کی بھی رائے لے لو آخر وہ اس میدان کارساز میں کودنے والے ہیں سبا نے ان کی توجہ موید کی طرف دلائی جو ان کی بحثلت فندوز ہو رہا تھا ساتھ ہی ساتھ چائے اور لوازمات بھی سے بھی محفوظ ہو رہا تھا بھئی میری رائے محفوظ ہے وہ خوشگوار سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا زوہا کی رائے سے مستفید ہونے کے بعد بھی نگین نے شریر انداز میں زوہا کو دیکھت ہوئے موید سے پوچھا تو وہ اب کی بار صرف ہنس دیا یہ صرف گھننا ہے انس کو ہمیشہ ہی سے موید کی طبیعت کا ٹھہراؤ اور ٹھہراؤ رشک میں مبتلا کرتا تھا جبکہ زوہا سلک کر رہ گئی مگر بظاہر مسکرا کر بولی جن کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہو وہ ہمیشہ اپنی رائے محفوظ ہی رکھتے ہیں موید تو اس کی بات انسونی کر گیا مگر انس پیسی کوئی پابندی نہیں تھی تم بہت بولتی ہو تو اس کا مطبیہ نہیں کہ بہت عقل مند ہو ڈھول بھی بہت بچتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے انس کی بھپتی پر ان سب کو ہنسی آئی تھی زوہا نے کہا جانے والے انداز میں انس کو دیکھا مائنڈ جیو زیادہ وہی بولتا ہے جس کے پاس بولنے کے لئے کچھ ہوتا ہے بولنے کے لئے نہیں کچھ بولنا نہیں بلکہ اچھا بولنا ضروری ہوتا ہے وہ اتمنان سے کہہ رہا تھا اس سے تو بہتر تھا اندر امی وغیرہ کے ساتھ ہی چائے پی لیتے یہاں تو ساتھ میں کڑی کونین بھی نگلنی پڑیں گی زوہا نے باعواز بلند اپنا خیال ظاہر کیا تھا ہمارے یار کبھی تو مستقبل قریب میں یہی حال ہونے والا ہے مگر اس کا سبر دیکھو زبان پر اوف تک نہیں ہے انس مسلسل اس کا ضبط آزما رہا تھا تو کس نے کہا ہے اس آزمایش میں پڑھنے کو یہاں کون سے کوئی فالتو زندگی لیے بیٹھا ہے تجربات کرانے کو اچھا بس نا اتنے دنوں کے بعد ملے ہیں اور ابھی لڑائی شروع ہو جائے گی دراصل میں تین چار دن ٹھہرنے کے رادے سے آئی ہوں کیا خیال ہے کوئی پکنک نہ ہو جائے زبانے بعد بڑھتی دیکھ کر فوراں ہی موضوع تبدیل کر دیا تھا بلکل ٹھیک اور جگہ میں تیہ کروں گا انس نے فل فورس آئیڈیا کو اپروف کر دیا تھا نوفل کو گویا الٹے پاؤں گھر لڑتے دیکھ کر ہی سوہلے بیگم کھٹک گئی تھی اس پر متجاد اس کا خاموش اور سنجید اس انداز وہ جو ابھی عدینہ کو نگین کی خوشخبری اور ان دونوں میاں بیوی کے میر ہاؤس جانے کا بتا ہی رہی تھی پریشان سی ہو گئی تم کیوں آگئے واپس نوفل عدینہ سے سلام دعا کرتا وہ اس تجاب سے انہیں دیکھنے لگا کیا مطلب میں کہاں جانے والا تھا وہ جبار میں پوچھ رہا تھا مگر اس کی یہ حیرت فطری بلکل بھی نہیں تھی تم سبا کے ساتھ گئی تھی مجھے تو لگ رہا ہے وہاں بیٹھے تک نہیں وہ ناغواری سے کہہ رہی تھی اوفو میں صرف سبا کو وہاں چھوڑنے گیا تھا سب سے ملاقات ہو گئی تو پھر چلا آیا وہ ہلکے پھل کے انداز میں کہتا ان کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ جانی کہ ان گہرائیوں میں اتری ہوئی تھی پھر بھی نو فٹ اس سے زیادہ وقت تو اپنے آفس میں گزار لیتے ہو اوپر سے جو موڈلنگ کا نیا شوق پال رکھا ہے پہلے ہی بیوی کو کون سا وقت دے رہی ہو جو اب بھی دو گھڑی سب کے ساتھ مل کر نہیں گزارے گئے میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی ویسے بھی کل پھر جانا ہے مجھے وہاں اس لیے ابھی آپ کا خیال کر کے جلدی اٹھایا وہ ماں سے جھوٹ بولنے پر شرم سار بھی تھا مگر اس کے بغیر فیلحال اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا ہر رشتے کا اپنا مقام اور اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے نو فل یہ بات میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھائی تھی میں ان ماں میں سے نہیں ہوں جو اپنی مفاد کی خاتے بہو کے حقوق غزب کر کے خوش ہوتی ہیں میری خوشی تم دونوں سے مشروع تھے ممانی جان تو مثال احساس ہیں اتنی فکر نو فل کو اپنی بیوی کی نہیں جتنے انہیں اپنی بہو کی ہے عدینہ کے تو دل میں جیسی کوئی تبتی سلاح گسیر رہا تھا نو فل کی سبا سے بے تینائی اسے جتنا سکون دیتی سوالے بیگم کا ان دونوں کو قریب لانے کی صحیح کرنا اتنا ہی بے سکون کر جاتا تھا اب بھی بظاہر مسکرا کر بولی تو سوالے بیگم نے قطیت سے پور لہجے میں کہا ہاں تو کیوں نہیں میرے آنے والی نسل کی امین ہے وہ اور مجھ سے زیادہ تو نو فل کو خیال رکھنا چاہیے اس کا ملکل غیر متعلق اور موضوع نے نو فل کو سٹ پٹا دیا تھا میرے خیال میں کراس میریج کے خیال نے آپ کو سبا اور میرے رشتے سے متعلق اس قدر حساس بنا دیا ہے اور کچھ نہیں وہ مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا ہاں تو کیوں نہیں ہونا بھی چاہیے انہوں نے فیل فور کہا تھا انسان کو خود سے منسلک رشتے کے متعلق یوں ہی حساس ہونا چاہیے تاکہ اپنے حقوق و فرائز کی ادائی میں بھی کلیر رہ سکے اوکے موم وہ فوراں ہی انہیں موم کرنے کے انداز میں کہتا اٹھ کر ان کے پاس پنجوں کے بالا بیٹھا آپ کو پتہ نہیں مجھ سے کیا بے یقینی ہو گئی ہے اگر آپ کہے تو ابھی واپس چلا جاتا ہوں آپ کی لادی بھو کے پاس اس کے انداز پر وہ مسکران دی بس اس کا خیال رکھا کرو اتنی سابر بچی ہے میرے تو گھر کو جنت بنا دیا ہے اس نے اوفو آپ کو کیا بتاؤں مجھے بھی اتنی ہی پیاری ہے وہ وہ بے حد کا جلسہ ہو کر کہہ رہا تھا اب دل پہ کتنا جبر کر رہا تھا یہ اس کا خدا ہی بہتر جانتا تھا مگر ماں کی محبت نے آج اس سے وہ حقیقت بھی کہلوا دی تھی جسے نوکے زبان پر نہ لانے کی شاید وہ قسم کھا سکتا تھا سالے بیگم نے ہستے اور اس کی کشادہ پر شانی چوم لی تھی اب بتائیں کھانا کیا کھلا رہی ہیں زرینہ گئی تو ہے کچن میں نوری کے ساتھ اب دیکھو کیا مینیو بنتا ہے وہ کہہ رہی تھی پر ساتھی عدینہ سے کہنے لگی مجھے ذرا کمرے میں چھوڑا تھوڑا آرام کروں گی وہ فوران اٹھ گئی تھی وہ سالے بیگم کو چھوڑ کر آئی تو نوفل کو وہیں سوفے پر نیم دراز کیفیت میں بیٹھے پایا سو گئے ہو کیا عدینہ اتنے دنوں کے بعد اسے سامنے پا کر کافی خوشگوار موڈ میں تھی وہ چونکر سیدھا ہو بیٹھا نیند آ رہی ہے کیا عدینہ نے اس کے بیر مقابل سوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ آنکھیں مسلتا ہوا پوچھنے لگا کیا میری شکل سے لگ رہا ہے تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں میں نے سوچا شاید نیند کی وجہ سے وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی اس سمیں خفیب سے سرخے لیے اپنے اندر تمام تر سہر سمیٹے ان جادو آنکھوں کو دیکھنا کس قدر دل پسند عمل تھا یہ کوئی عدینہ سے پوچھتا امی کو سمجھایا کرو یار وہ سبا اور مجھے لے کر اتنی ٹینس کیوں رہتی ہیں وہ واقعی متفکر تھا لاک احتیاط برتنے پر بھی کوئی نہ کوئی بات ان کے سامنے ضرور کھل جاتی تھی میں کیا سمجھاؤں جبکہ میں خود تم دونوں کے رشتے کی حقیقت سے بے خبر ہوں وہ بڑے بھولپن سے کہہ رہی تھی نوفل کی اس کے چہرے پر پڑھنے والی نگاہ بے ساختہ ہی نہیں خاصی جانچتی ہوئی بھی تھی میں نے اسے دیکھا پسند کیا اور پھر شادی کے لیے خود اس کا نام تجویز کیا تھا اس سے بڑھ کر اس رشتے کی اور کیا حقیقت ہوگی وہ جوابن پوچھ رہا تھا عدینہ پہلو بدل کر رہ گئی کس قدر جلن ہوتی تھی اس کے لبوں سے سبا کا نام سن کر اس سے وابستگی کا اطراف سن کر بہت محبت کرتے ہو اس سے وہ جانے کیا اگلوانا چاہ رہی تھی نوفل چند ثانیوں تک اسے دیکھتا رہا پھر صوفے کی پوش پر سر ٹھکاتے ہوئے آنکھیں موند کر جیسے بہت ہارے ہوئے انداز میں بولا ہاں بہت کرتا ہوں عدینہ کا جی چاہا ہر شے کو آگ لگا دے اس کی ہر چال ناکام ہو گئی تھی نوفل اب بھی آنکھیں موندی ہوئے تھا اور شاید سبا سے محبت کا اس کا آخری اطراف تھا خود سے بھی نگین کا سنو کیسے طبیعت ہے اس کی اب وہ بات کو گھما گئی تھی اور اس کا نتیجہ اتنا کامیاب نکلے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کیا ہوا ہے اسے وہ بے تحاشت چونگ کر سیدھا ہوا تھا عدینہ نے حیرت سے اسے دیکھا تم تو مل کی آئے ہو اسے وہ اسے ٹٹولنے والے انداز میں کہہ رہی تھی ہاں لیکن وہ تو میرا مطبع ہے کہ طبیعت کی خرابی کا مجی علم نہیں ہے نوفل کو پریشانی نے آگے رہا تھا اور عدینہ جیسے اس کی اس حالت سے بہت خود بہت کچھ اخص کرنا چاہ رہی تھی سبا نے کچھ نہیں بتایا تمہیں وہ جیسے بہت استجاب سے پوچھ رہی تھی نوفل کا ضبط جواب دینے لگا تھا مگر فی الحال اس نے خود پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی تھی ہو سکتا ہے اسے یاد نہ رہا ہو کمال ہے اسی کام کے لئے تو تم دونوں وہاں گئے تھے اور تم اسی سے لائم ہو وہ ہنسی تھی نوفل نے خود کو حد درجہ بے بس محسوس کیا تھا اس کے جھوٹ تارے انقبوت کی طرح اسی کو لپیٹے میں لیے جا رہے تھے کچھ خبری تھی بے وقوف وہ ہست ہوئے بہت بے تکلفی سے کہہ رہی تھی حالانکہ یہ خبر سبا کو چاہیے تھا کہ تمہیں سناتی بہرحال مامو بننے والے ہو تم وہ جو بہت ٹینس ہو کر بیٹھا تھا اس قدر گئے متوقع خبر پر ہون نقصہ بیٹھا رہ گیا مامو کچھ کچھ خجالت اور بے پناہ خوشی کا احساس وہ ملے جلو احساسات کے زیر اثر تھا اسے سبا کا خوشخبری کے نام پر کترانا اور پہلو بچانا یاد آنے لگا یقیناً فطری حیاء اسے یہ خبر شیئر کرنے سے روک رہی تھی وگرنا وہ تو سب سے پہلے نوفل ہی کو بتاتی نوفل کو پہلی بار عدینہ کی اس قدر بے تکلفانا اور کھلے انداز برے لگے تھے وہ بات جو اس کی منکوہ مارے شرم کے اسے نہیں بتا پائی تھی وہی بات کوئی بھی شرعی رشتہ رکھنے کے بغیر عدینہ نے بہت آسانی سے کہہ دی تھی تب ہی وہ بات پلٹ گیا تھا شاید اسے سرپراس کا وہ بار بار ذکر کر رہی تھی خیر تم سنو تمہاری کسن کی منگنی کیسی رہی ایک دم بوڑے وہ ناک چڑھا کر بولی اتنی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی کو خالہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے صرف تعلیم دیکھی ہے اور جوب دیکھی ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ بہت شریف لوگ ہیں اب بندہ پوچھے کہ شکل و صورت نہ ہو بینک بیلنس زیرو ہو تو اس شرافت کا کیا اچار ڈالنا ہے بھئی تمہارے سوچنے سے کیا ہوتا ہے یہ تو تمہاری کزن کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا نوفل کو اس کے اندازے فکر پر تاسوف ہوا مگر جتائے بغیر سرسری انداز میں بولا تو ادینہ نے ٹھن ڈی ساز بھڑتے ہوئے تم اسکرانہ انداز میں کا اس کا کیا کہنا وہ تو جیسے ہواوں میں اوڑ رہی ہے فیلحال تو منگیتہ کی ڈگریہوں سے مغرور کرنے کے لیے کافی ہیں سونا ہے بہت کالیفرائیڈ بندہ ہے اور ذہین بھی تم نہیں ملی اسے نوفل نے پوچھا تو وہ ایک عدا سے بال چھٹکتے ہوئے مسکرائی ملی ہوں شکل و صورت ایک پیسے کی بھی نہیں ہے مگر گفتو کو بہت شان در گرتے ہیں موصوف اور وہ کیا کہتے ہیں انتہائی ملنسار اور فرما بردائی ٹائپ کا روای تیسا بیٹا انسان میں اور کا چاہیے ہوتا ہے ادینہ فقط خوبصورت شکل سے متاثر ہونا بہت سطح سوچ ہے زندگی شکل و صورت سے نہیں اخلاق اور رویوں کے سہاروں پر گزاری جاتی ہے اس لیے کسی بھی آدمی کی شکل سے زیادہ اس کا اقراق و کردار اہم ہوتا ہے نوفل نے صاف گوئی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا مگر وہ اس سے متفق نہیں تھی تو کیا ضروری ہے کہ بس اچھی صورت والے کو ہی ڈھونٹے رہو بات بیلنس کی بھی تو ہو سکتی ہے یعنی شکل و کردار دونوں بیسٹ ہو تو پھر عام شکل و صورت والے تو کماری ہی پھریں اگر تمہاری سوچ اپلائی کر دی جائے تو ضروری نہیں کہ اچھی شکل رکھنے والوں کی سوچ بھی اتنی ہسو نہری ہو جتنی کی ان کی رنگت ہوتی ہے میرا تجربہ تو یہی کہتا ہے اب تم ہی خود کو دو کیا تمہارے سے بہترین مثال کوئی اور ہو سکتی ہے عورت کا احترام اسے خود کے جیسے حقوق دینا اتنا کیرنگ ہونا سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہارے ہاں قول و فیل کا تضاد نہیں ملتا کوئی ذہنی گرہ نہیں ہے جو تمہیں کسی عورت کو ڈیگریٹ کرنے پر مجبور کرے وہ کہتی ہوئی نوفل کی جانے کہ ان خوابی داسوچوں کو چھڑے جا رہی تھی جتنا کم روم مرد ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنی بیوی کی خوبصورتی سے خائف ہوتا ہے اب خلی کو ہی دیکھ لو میرا پاسنگ بھی نہیں تھا مگر پھر بھی میں نے اسے اپنا لیا مگر میری خوبصورتی میرا اعتماد اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا بس انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا کر اس نے نہ صرف اپنی بلکہ میری زندگی بھی داغدار کر دی میرے جینے کی ہر راہ بن کر دی ہے اس نے وہ بڑے دکھی انداز میں کہہ رہی تھی ڈونٹ بس لیا دینا زندگی کے دور ختم ہوا کرتے ہیں زندگی نہیں ہر حادثے کے بعد سمجھو انسان کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے نئے خیالات نئے اقدام نوفل اپنے مخصوص مشفکانہ انداز میں اسے سمجھا رہا تھا جس کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے اس کے تو مانوں کے خیالات بدل جاتے ہیں اور آنے والے وقت کے متعلق اقدام پہ مگر ڈیئر کزن اس معاشرے کے نظریات کا کیا کیا جائے جو عورت کو ہمیشہ سے شک کے پلڑے میں رکھ کر تولنے کا دی ہے یہاں تو منگنی ہو کر ٹوٹ جائے تو لڑکی کا جینہ جیرن کر دیا جاتا ہے تلاقی تو بات ہی بہت الگ ہے وہ تلخی سے کہہ رہی تھی نوفل بہت مدھم انداز مسکی نفی کر پایا تھا ہر کوئی ایسا نہیں سوچتا دینا اگر سوچے بھی تو اس کی بھی شید کوئی مضبوط وجہ ہوتی ہوگی صرف یہ کہ مردوں کے اس معاشرے میں مرد کی ہر بڑی سے بڑی خامی اور خطا معاف کر دی جاتی ہے چاہے وہ کمی خدا ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو مانا کہ بعض لڑکیاں اپنی کزنس کو پسند کرتی ہیں ان سے کافی حد تک کلوز بھی ہوتی ہیں اب یہ تو ان کی والدین کی غلطی ہوتی ہے جو ان کی مرضی کے بر خلاف رشتے تیہ کر دی جاتے ہیں اب کون شہر ہوگا جو اس ذرا سی بات کو برداشت کرے فطری طور پر ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کی پہلی سوچ وہی ہو مگر یہ عورت ہی ہوتی ہے جو اپنے شہر کی ہر کمی اور خامی کو برداشت کر جاتی ہے چاہے اس کے افیرز ہی کیوں نہ ہو بات کہاں سے چلی اور کہاں جا پہنچی تھی نوفل کا ذہن جیسے کس نے جھن چھوڑ کر رکھ دیا ہو اسی لئے تو مرد و عورت کے لیے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم نے شریح حدود و قیود نافذ کر رکھی ہیں اور جو مرد و زن ان حدود کا خیال نہیں کرتے انہیں پھر اس کا بھکتان بھی سبر سے بھکتنا چاہیے اسی لئے کہتے ہیں کہ انسان اپنے خود صاف توصول بنانے کے بجائے ان اصولوں پر چلے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں تو زندگی میں فقط آسانیاں ہی آسانیاں ہوں وہ بہت سرد مہری سے کہہ رہا تھا عدینا اس کے تاثرات کو بہت الجسپی سے جانچ رہی تھی یہ دھوما خام خواہ نہیں اٹھ رہا تھا کہیں نہ کہیں تو آگ سلگ رہی تھی وہ بہت مطمئن تھی چاہے دیر ہی سے صحیح مگر اس کھیل کے نتائج ضرور حاصل ہونے والے تھے بس ذرا سا صبر اور تحمل وہ اندر کی خبر نہ ہونے کے باوجود مطمئن تھی میں ذرا کپڑے چینج کر رہا ہوں تم کچن میں جھاکو کیا بن رہا ہے وہاں وہ فوراں ہی اٹھ گیا اس کے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہی وہ گنگناتی ہوئی اٹھ کر کچن میں چلی آئی جہاں زرینہ بیگم نوری کے ساتھ مل کر کھانا تیار کروا رہی تھی آج بیس اکتوبر تھی اتوار کی چھٹی تھی اور سب سے پہلا فون اماد کا آیا تھا جو قدرتی طور پر سبا نے ریسیف کر لیا یوم سیا مبارک ہو بھائی وہ بہت خوشدلی سے کہتا اسے حیران کر گیا وہ تو انتیس تختوبر کو منایا جاتا ہے وہ بھی کشمیر میں ہیپی برڈے گوڈ گرل وہ اب جیسے اس کی ناسمجی سے لطف اٹھا رہا تھا سبا کے ذہن میں جھماکہ سا ہوا حضب عادت وہ اس بار بھی اپنا برڈے بھول گئی تھی مگر یہ اماد اس کا ذہن تو جیسے کمپیوٹر تھا خاص طور پر سب کی سالگرہوں کے حوالے سے ہمیشہ سب کے برڈے پر میر ہاؤس میں اماد ہی کی وشنگ بیل سب سے پہلے گوشتی تھی اس کے موبائل میں سب خاص مواقع کی تاریخیں فیڈ تھیں اور کسی نے تو ابھی تک وش نہیں کیا نا وہ متفقرانہ انداز میں پوچھ رہا تھا سبا کو ہنسی آگئی بے فکر رہے آپ ابھی تک ریکارڈ ہولڈر ہیں آپ کا یہ ریکارڈ کوئی بھی نہیں توڑ پایا ہے اماد کچھ جیسے تاثف سا ہوا تھا یعنی کہ نوفل احمد کا شمار بھی بے خبر بندوں میں ہوتا ہے اب ہر کوئی آپ کی طرح فالتو تو فارغ نہیں ہوتا نا وہ ہنسی دباتے ہوئے کہہ رہی تھی وہ سانیہ بھر کو چپ رہ گیا پھر جیسے خفگی سے بولا یہ فارغ تک تو ٹھیک تھا میں برداشت بھی کر لیتا مگر یہ فالتو کا تانہ سیدھا میرے دل پر آکے لگا ہے سبا نے بے ساختہ ہلکا سا کہہ کا لگایا تھا مگر پھر ساتھ ہی اپنی صلح جو فطرت کے تحت دوستان انداز میں بولی سوری اماد بھائی دراصل مریم پھپو سے آپ کے مطالق اتنا کچھ سنا ہے کہ بعض اوقات وہی زبان پر آ جاتا ہے شاباش بہت اچھا اندازم آزرت ہے اماد نے گہری سانس بھری تھی اوکے سوری اور وش کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ سبا نے فورا نے اس کے جذبات کا پاس کیا تھا صرف شکریہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کوئی پارٹی وارٹی دوست سیلیبریشن ہوئی چاہیے بھائی وہ دوست جواتے ہوئے کہہ رہا تھا اور ایک اماد ہی پہ کیا یہ سبھی لڑکے ایسے تھے ذرہ ذرہ سی خوشی کو کھلے دل سے منانے والے ہلے گلے کے شوقین مگر سبا ہر بار کی طرح پہلو بچانے لگی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں ان فجولیات میں نہیں پڑتی بہت خوب یعنی شادی کے بعد محترمہ سبا میر صاحبہ بہت توپ چیز ہو گئی ہیں اور ہم اور ہمارے شوق فضولیات اماد تو جیسے تلپی اٹھا تھا سب اثر پٹا گئی یہ تو نہیں کہہ رہی میں خیر تمہارا انداز تو یہی تھا اوفو بھائی میرا مطلب تھا کہ آپ جانتے ہیں مجھے بچوں کی طرح بڑے منانے کا کوئی شوق نہیں یہ تو زوہا کا شوق ہے اس نے اماد کو رازی کرنے کی کوشش کی تھی صرف زوہا کا نہیں بلکہ سب انسانوں کا ہوتا ہے سوائے تمہارے اس نے سبا پر حملہ کیا تھا اس کے نوروٹے انداز سے محفوظ ہوتے ہوئے وہ جیسے ہار کر بولی تھی اچھا اب سیدھی طرح بات کریں کیا چاہتے ہیں تم صرف اچھی سی سیلبریشن کا احتمام کرو پارٹی میرے ذمہ ہے وہ بڑے فراغ دلان انداز پہ کہہ رہا تھا مائنڈ یو اماد بھائی اب میں ایک ادھر شہر کی مالکین ہوں وہ مسکرہ کر بولی تو اماد نے فوراں پوچھا کیا نوفل کی طرف سے پارٹی کی آفر موجود ہے اب کی بار وہ گھڑ بڑائی تھی بھلا نوفل کو اس کے پیدا ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق وہ بھی میری طرح یہ شغل نہیں رکھتے وہ مزہ میں بات ٹال گئی تھی تو پھر ہم بھائیوں کی طرف صحیح صحیح باقی سب پوستی کہاں ہیں وہ اتمنان سے پوچھ رہا تھا ابھی تو ساڑھے آٹھ بجے ہیں چھٹی کا فائدہ اٹھا کر سب ہی سو رہے ہیں سوائے موید بھائی کے سبہ نے بتایا تو وہ جیسے چڑھ کر بولا یہ جو بندہ ہے نا موید حسن یا اس نے ہماری ویلیوڈ بڑی ڈاؤن کر رکھی ہے اب دیکھو نا خوام خواہ کا کمپیٹیشن بات بات پر موید کی مثال موجود جیلس ہو رہے ہیں انیس بھائی کی طرح سبہ نے لطف اندوز ہوتے ہوئے پوچھا تھا بلکل ہو رہا ہوں وہ فوراں بولا تھا اب یہی دیکھو میں تو صرف تمہیں بردے ویش کرنے کے لئے جلدی اٹھ گیا وہ بھی موبائل پر لگے الارم کی وجہ سے اور پھر سو جاؤں گا مگر یہ بندہ تو جیسے سورج کے ساتھ شرط بانکے سوٹا جاگتا ہے آپ کوئی پوچھے کہ چھٹی والے دن اتنی صبح جاگنے سے کیا حاصل آپ نے پڑھا سونا نہیں اماد بھائی صبح صویرے اٹھنے والے پرندوں کو ہی رسک ملتا ہے وہ مندبرانہ انداز میں بولی تو اماد نے اتمنان سے کہا میری تھیوری تم سے ذرا مختلف ہے جو کیڑے مکوڑے بیچارے جلدی اٹھتے ہیں ان کا کیا قصور ان کا حال دیکھ لو جلدی اٹھنے پر کسی نہ کسی پرندے کا رسک بن جاتے ہیں صبح کو بڑے زور کی ہنسی آئی تھی آپ بھی نہیں اماد بھائی حرفوں کے بنے ہوئے ہیں چلو پھر شام کو ملقات ہوتی ہے چھے بجے میں وہاں موجود ہوں گا تم سب کو انفارم کر دینا وہ فون رکھنے کو تھا اوکے اللہ حافظ اس نے مسکراتے ہوئے رسیور کریڈل پر جمع دیا صبح ہی صبح اماد کی کول نے اس کا موٹھ خوش گوار کر دیا تھا لاؤنج میں داخل ہوتے موید کو اس کا خط میں مسکرانا بہت اچھا لگا تھا اس نے صبح کا اقبار اور سنڈے میکزین اس کے طرف بڑھا دیا آپ پڑھ چکے وہ پوچھ رہی تھی ابھی لاؤن میں بیٹھا یہی کام کر رہا تھا صبح صبح لاؤن میں اب تو اتنی تھنڈ ہوتی موید بھائی اس نے اقبار کی چیدہ چیدہ سرخیوں پر نظر دڑاتے ہوئے کہا تو وہ ریلیکس ہو کر سوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا مگر سانس لینے کا مزہ اسی فریش شیئر میں آتا ہے صبح کو کچھ یاد کر کے ہنسی آئی تھی وہ متعجب سا اسے دیکھنے لگا صبح نے اقبار لپریٹ کر سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا ابھی چند منٹ پہلے اماد بھائی کا فون آیا تھا جونٹ ٹیل می وہ کب اٹھتا ہے اتنی جلدی وہ بھی چھٹی والے روز موید نے مسکرا کر کہا تھا یہ ان کی سہر خیزی کی عادت نہیں بلکہ ان کی شوقین طبیعت کا کمال ہے مجھے بردے وش کرنے کے لیے جناب نے اپنی قیمتی نیند کی قربانی دی تھی صبح نے محفوظ ہوتے ہوئے بتایا اوہ موید کو جیسے خوشی قصہ ساتھ تاثرہ نے بھی گھیرا تھا آئم سوری صبح پچھلے سال میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں سب سے پہلے وش کروں گا یہ کون سا میریتھن ریس ہے جس میں فسٹ آنا ضروری ہے وہ ہنس دی تھی اینیویس ہیپی بردے اور توفہ تمہاری پسند کا وہ بہت کھلے دل سے بولا تو جانے کیا سوچ کر اس کا دل بھر آیا کاش کے نوفل احمد یہاں ہوتا اور دیکھتا ان محبتوں کو جن کی وہ آدھی رہی تھی ان چاہتوں کو جو بینہ کسی شعوری کوشش کے اس کا نصیب تھی بس آپ کی دعائیں چاہییں موید بھائی بہنوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ نہیں ہوتا وہ بہت ضبط کرتے ہوئے پھر بھی اس کی پل کے نم ہونے لگی تھی پھر بھی گڑیا موید نے بسا دسرار کہنا چاہا پھر کچھ سوچ کر بولا آج ہم سب کسی ہوتل میں اچھا سا ڈینر رکھ لیتے ہیں میری طرف سے پھر کمپیٹیشن سبا کو بے سافت نہ ہسی آگئے اماعت کی بات نے اس کے غم زدہ تاثرات کو دھوئے کی طرح اڑا دیا تھا وہ موید کو ساری بات بتانے لگی وہ بھی ہنسنے لگا اب آپ ڈینر کا احتمام کریں گے تو ان کی پارٹی کا کیا ہوگا جس میں وہ بہت حلہ گلہ کرنا چاہتے ہیں یہ تو آپ پھر کمپیٹیشن کے لیے اٹھ کھڑے ہوئی ہیں نا سبا مزہ کے لہجے میں کہہ رہی تھی وہ سب موید ہی سے نہیں بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت سچی محبت اور کھرے جذبات رکھتے تھے چاہے ایک دوسرے کے مطالق سنجیدہ کمنٹس ہوتے یا مذاقی بات ہوتی سب ہی اس کی پوزیٹیف سائٹ دیکھتے تھے اور یہی مضبط سوچ ان کی باہم تعلقات میں مضبوطی اور محبت کا باعث تھی ابھی بھی اماد کی باتوں کو موید نے بہت انجوائی کیا تھا اور پھر رفتہ رفتہ شام کی پارٹی کی خبر سب ہی تک پہنچ گئی تھی ایک تو یہ اماد بھائی نا کبھی جو کوئی سرپرائز رہنے دیا ہو زوہا کو اماد کا یوں نمبر لے جانا بلکل بھی نہیں بایا تھا ہمیشہ کی طرح وہ ایک ہفتہ پہلے ہی سبا کے لئے گفٹ خرید چکی تھی اس کا ارادہ اس مرتبہ اسے سب سے پہلے وش کرنے کا تھا مگر کیا کیا جائے کہ صرف اس کام میں اماد سے پھرتیلا اور کوئی نہیں تھا اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ان کے پرسنل سیل کی تمام میمریز صاف کر دی جائیں ہمرو کو بھی پیچھے رہ جانے کا غم ستا رہا تھا اس کا کیا ہے وہ کلینڈر پر نشان لگانا شروع کر دے گا انس نے لقما دیا تھا اچھا ہے نا کچھ تو یاد رکھتے ہیں نا اور پھر ویسے بھی خود سے زیادہ دوسروں کی خوشی یاد رکھنے اور سیلیبریٹ کرنے والے انسان بہت مخلص ہوتے ہیں نگین نے کہا تو انس تڑا پٹھا تھا جیسے اس کی بات پر دیکھا ہمیشہ کمزور جگہ پر ہی ویار کرتی ہو جانتی ہو نا مجھے ڈیٹ یاد نہیں رہتی بلکل بابی اس بات کے گواہ تو ہم سب بھی ہیں ہمرو نے فورم بڑے بھائی کی سائیڈ لی تو زوہ بھولپن سے کہا نہیں رہتی تھی یہ تو جب بھی بولتی ہے چھپڑ پھاڑ کے بولتی ہے سمجھا لو اسے محید انس نے اسے خونخواہ نظروں سے دیکھتے ہوئے یقلق تھی محید کو بیچ میں گھسیٹ لیا جو زوہ کو سخت ناگوار گزرا میں کیوں بھائی محید نے اس تجابی انداز میں بھووں کو جنبش دیتے ہوئے پوچھا انس جیسے چمک کر بولا اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے اس کے یوں شیروں کا قلق کمہ کرنے پر بے ساختہ سب کی ہنسی ابری جبکہ محید خفیف سا اسے گھوننے لگا کیا بکواس ہے انداز یہی تھا کہ بس اب چھپ ہو جاؤ مگر بڑوں کی غیر موجودگی کا فائدہ اچھاتے ہوئے انس ان دونوں کو رکیدنے کے موج میں تھا بھائی انتہائی مستقبق قریب میں ہم ان محترمہ کی باغ دور تمہارے ہاتھ میں تھمانے والے ہیں نصف بہتر تمہیں دے رہی ہیں باقی کی نصف تم بہتر بنا لینا مگر شروعات ابھی سے کر لو مائنڈ یو انس بھائی میں کسی کا روپ برداشت نہیں کرتی زوہا نے تنک کر کہا تھا اوفو بھائی یہ لڑنے کی نہیں ہو ری یہ سوچو کہ شام کی پارٹی کا مینیو کیا رکھا جائے اماد بھائی تو فل موج میں تھے سبہ نے بات کو بگڑنے والے رخ پہ جاتے دیکھ کر فوراں ہی ان کی توجہ اس حل طلب مسئلے کی طرف لگا دی تھی سبہ نوفل بھائی کا فون نہیں آیا نگین کو شدت سے احساس ہوا تھا کسی کمی کا مگر اس نے سب کے سامنے یہ بات نہیں اٹھائی تھی تایا جان کے لیے ناشتہ بناتے وقت وہ دونوں کچن میں تھیں تب ہی نگین نے پوچھا تو آملیٹ کے لیے پیاس کارتے اس کے ہاتھ سوست پڑ گئے ابھی کل تو چھوڑ کر گئے ہیں مجھے انہیں انس بھائی والی بیماری نہیں ہے یہ بات نہیں ہے دراصل ان کو بھی اماد بھائی کی طرح ہر اہم مواقع کو سیلیبریٹ کرنے کی عادت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا بردے بھول گئے ہوں نگین کہہ رہی تھی سبہ ہنسی ارے اتنی سی بات جناب رات بارہ بجے ہی مجھے وش کر چکے ہیں اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولا تھا سچی نگین کو بہت اتمنان بڑی خوشی نے لپیٹ میں لیا تھا وہ اس بات میں سر ہلاتی پلٹ کر نون اسٹک پین میں انڈے کا آمیزہ اولٹنے لگی شام کو انوائٹ کر رہی ہونا انہیں نگین نے کہتے ہوئے اس کی جان کو لاعلمی ہی میں ایک اور آزمائش میں ڈال دیا تھا کیا یار مجھے تو یوں بھی یہ سے بچکانہ پن لگتا ہے اس نے پہلو تہی کرنے کی کوشش کی تھی اس بچپنے میں جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی بڑے پن میں کہا نگین نے انس والا فقر و دور آیا تھا سبہ گہری سانس بھر کے رہ گئے میرے خیال میں میں خود ہی فون کر لو کل بھی مجھے ملے بغیر ہی چلے گئے تھے سبہ تم نے انہیں میرے بارے میں تو نہیں بتایا میرا مطلب ہے کہ یہ خوشخبری والی بات وہ پھر سے پوچھ رہی تھی سبہ مدھم پڑ گئی تھی نہیں پھر ٹھیک ہے ورنہ تو ان سے بات کرتے شرم آتی میں ابھی انہیں ایک سرپرائز پارٹی کا انویٹیشن دے کر آتی ہوں وہ رفو چک کر ہو گئی تھی سبہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی اماد پورے چھ بجے سبہ کے پسندیدہ چوکلٹ فریور آئس کیک کے ساتھ موجود تھا اور ساتھ میں دیگر بہت سے لوازوات بھی تھے بہت فضول ہیں آپ اتنی رازداری سے تحفہ خرید کر رکھنے کی ساری خوشی بیکار کر دیتے ہیں زوہا اسے لڑ رہی تھی تم لوگ اپنی ازل کی سستی سے لڑنے کے بجائے مجھ سے لڑ رہے ہو اور یہ دیکھو فجر کے وقت اٹھنے والا یہ بھی تو وش کر سکتا تھا وہ موید پر تنس کر رہا تھا موید ہنس دیا کاش میں بھی نوفل بھائی کی طرح رات بارہ بجے ہی سبہ کو وش کر دیتی کم از کم آپ کا ریکارڈ تو ٹوٹ جاتا زوہا حسرت سے کہہ رہی تھی سبہ چونکی یقیناً یہ بات نگین نہیں اسے بڑے تفاخور سے بتائی ہوگی ایک تو تمہیں چیزوں کی توڑ پھور میں بڑی دلچسپی ہے انس کہہ رہا تھا سبہ یہ میں کیا سن رہا ہوں اس بار میں لیٹ تھا سبہ نے اس کی گواہی چاہی بھائی اب یہ میاں والی ہو گئی ہے اور میاں بھی وہ جو تو تاریخ یاد کرنے رکھنے کے معاملے میں آپ کے بھی بڑے بھائی ہیں نگین نے ہس کا راز کھولا تھا چلو بھائی بچہ پارٹی ٹیبل سجا دی جائے اماد نے افرتہ فری مچائی تھی وجدان اپنا ہینڈی کیم لیے ایک ایک منظر کو فلمانے میں مصروف تھا زہا اور نگین نے اسے زبردستی کپڑے تبدیل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور اب وہ مسلسل سوچ میں ڈوبی تھی نوفل کا متوقع موڈ اسے ابھی سی ٹینشن میں مبتلا کرنے لگا تھا اب جھوٹ تو وہ بول ہی چکی تھی کہ نوفل اسے وش کر چکا ہے لیکن یہاں آنے پر یہ پول بھی کھل جانے والا تھا وہ تیار ہو کر لاؤنج میں پہنچی تو سب ہی وہاں جمع ہو چکے تھے بڑوں نے اس کی پیشانی چوم کر اور باقی سب نے گاہ کر اسے وش کیا تھا ہیپی بردے ٹو یو می یو ہیف مینی مور ہیپی بردے ٹو یو ہیپی بردے جیئر صاحبہ ہیپی بردے ٹو یو وہ جھینپی جھینپی سی تھی بھئی تمہارا میاں جتنا بھی ہوشیار کیوں نہ ہو تاریخیں یاد کرنے کے معاملے میں مگر تمہارا خیال رکھنے کے معاملے میں فیلحال ہم سے بہت پیچھے ہیں اب دیکھو میں تمہارے بردے کا پورا احتمام کر چکا ہوں اور وہ موصوف ابھی شکر گھر سے ہی نہیں چلے ہیں اماد بہاواز بلندوں سے چھیر رہا تھا نوفل بھائی آ گئی ہیں یہ کہ یک نگین نے خوشی سے لبریز انداز میں کہا تو اماد سے بحث کرتی سبا نے بے سخت چہرہ مور کر دیکھا تھا ہاتھ میں خوبصورت پھولوں کا بکے تھامے وہ تایا جان سے معنقہ کرنے میں مصروف تھا سبا کا دل خوش گمانیوں میں گھرنے لگا وہ پھول لائے تھا تو کیا انہیں یاد ہے آج کا دن وقتاں فوقتاں سب سے ملتا وہ اب اس کے پاس آگ کھڑا ہوا تھا سبا کا دل تھم تھم کر دھڑکنے لگا ہیپی بردے اس کا لہجہ کہیں آس پاس ہی مہکا تھا سوا حواز باغتہ سی موٹھا اسے دیکھنے لگی ہونٹوں کی تراش میں مبہم سے مسکرہ ہٹ لیے وہ زندگی سے بھرپور پوری توجہ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا باوجود اس کے کہ آپ نے مجھے انوائٹ نہیں کیا وہ خوشگوار انداز میں کہتا اس کے پاس ہی سوفی پر بیٹھ گیا سوا کے حواز پر ایک اور بم گرہ بہ مشکل وہ اس کے ہاتھوں کا بکیں تھام پائی تھی بھئی انوائٹ کرنے کی کیا ضرورت جن سے دل کا رشتہ ہو وہ تو یوں ہی کشا کشا کھنچے چلے آتے ہیں اماد نے شرارت سے کہا تھا وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا آپ لوگ بھی یوں ہی جمع ہوئے ہوں گے اگرچہ اس کے انداز میں سادگی تھی مگر سوا کو عجیب سا لگا یوں ہی کہا اس کا کریڈٹ تو اماد بھائی کو جاتا ہے جنہوں نے ناسف سب سے پہلے آپ کو وش کیا بلکہ آج کی یہ پارٹی بھی انہی کے کھاتے میں ہے ہمرا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا جی نہیں سب سے پہلے نوفل بھائی نے سوا کو وش کیا تھا وہ بھی رات بارہ بجے نگی نے ڈرامائی انداز میں کہتے ہوئے نوفل کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر حیرت پھیل گئی تھی سب اگر بڑا کر ہوش میں آئی تھی جلدی سے بولی ہاں بڑھ جائیں سب لوگ مجھے تو بھوک لنگنے لگی ہے ہاں جی ہمارے کیا وقت تب جن کے ہونے سے عالم میں بہاروں کو سبات ہے وہ تو آگئے اماد نے بڑے متاسفان انداز میں کہا تو وہ ہنستی ہوئی اچ گئی اس کا جیب بہت ہلکہ ہو گیا تھا نوفل کا ترزی عمل بہت حاصلہ افزہ تھا باوجود کل کی تلخیق ہے یہ سوچ بار بار اس کے ذہن کے کسی کونے میں لہرا رہی تھی سبا کیک پر کتنی کینڈلز جلاوں زوہر شرارہ سے پوچھ رہی تھی ساٹھ وارڈ کا بلب جلاو یار اب کہاں مومبتیاں گنتی رہو گی اماد نے انسا حل بتایا تھا سبا نے خفگی سے اسے دیکھا مجھ سے پہلے آپ بوڑے ہوں گے یہ اچھی طرح سوچ لی جئے گا چلو زیرو پاور کا بلب جلا دو اب خوش اماد نے اسے بہلایا تھا وہ بے ساختہ ہنستی اس قدر شفاف اور کھنکدار ہنسی پر مہیت کے ساتھ باتچیت میں مصروف نوفل کی نگا بے اختیار ہی اس پر مرتقز ہوئی تھی یوسف کے درمیان ہنستی مسکراتی وہ انہی کا ایک حصہ لگ رہی تھی اسے وہ سبا یاد آنے لگی جو اس کے نصیب میں آئی تھی ایسا کوئی دوستانہ ربط ان دونوں کے ماں بین کبھی جا گا ہی نہیں تھا چلو بھئی اب وقت شہادہ تھے آیا کیک کا اڑ جاؤ سب انہس نے آواز لگائی بھئی نوفل پہلے یہ ہماری ہوا کرتی تھی مگر اب ہم اسے تمہیں چونپ چکے ہیں اس لیے یہ کیک تمہاری مدد سے کٹے گا نوفل نے بہت دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے نوفل کو شانوں سے تھام کر سبا کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا اس کے آساب پر جیسے من و برف گری تھی اپنی تو وہ اسے ابھی بھی نہیں لگی تھی مگر اماد کی باتیں تو اسے کھولا اطراف لگتی تھی نئے سیرے سے آساب کو کشیدہ کرنے والی نوفل نے ایک نگاہ سب کے خوشباش چہروں پر دوڑائی تھی یا تو جانتے نہیں یا پھر جان کر انجان بننے کا ڈراما کر رہے ہیں چلے نوفل بھائی سبا کی مدد کریں زوہا نے اس کی سوچوں کو منتشر کر دیا تھا وہ قصدن مسکراتا متوجہ ہوا تھا چھوری تھامے نازک ہاتھ پر اس کی گریپت مضبوط تھے حالکہ عورتوں کو یہ کم بہت مہارت سے کرنا آتا ہے مگر پھر بھی انس نے لخمہ دیا تھا وزدان بھی ہینڈی کیم کو اسٹینڈ پر فوکس کر کے فٹ کر آیا تھا بہت حوصلے کا کام ہوتا ہے دوسروں کو کھاتے پیتے دے کر محض مووی بناتے رہنا وہ توجیح پیش کر رہا تھا تالیوں کی گونچ اور ہیپی بردے کے شور میں اس نے کیک کٹا تھا بہت سے کام انسان بے اختیارانہ جذبوں کے تحت کرتا ہے جن کے پیش نظر صرف اور صرف محبت ہوتی ہے بے پناہ اور بے لوس محبت مگر بعض اوقات زمانے کا خوف اور دوسروں کی سوچ کا احساس بھی کچھ کام کروا جاتا ہے اور اسی دوسری وجہ نے سبا کو بھی یہ اقدام کرنے پر مجبور کیا تھا اس کے کیک کارتے ہی نوفل نے اپنے ہاتھ کی گرفت ہٹا لی تھی سبا نے کیک کا پیچ اٹھا کر بہت جھچکتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا تو لحظہ بھر کو وہ بھی ٹھٹھا گیا مگر موقع کی نزاقت اور خود پر مرتقص بہت سی نگاہوں نے اسے بھی پیش قدمی کرنے پر مجبور کر دیا اس نے ایک نوالا لے کر کیک کا باقی پیس سبا کے موں میں ڈال دیا تھا میاں بیوی کا یہ ڈراما بہت کامیابی سے جاری تھا کچھ نہیں دوں گا کیونکہ میں پارٹی دے چکا ہوں اماد نے ہاتھ اٹھا دیئے تھے مگر مریم پھوپو نے فوراں ہی پول کھول دیا جھوٹ مد بولو یہ سب تم میرے پیسوں سے لائے ہو امی آپ بھی نہ وہ مو بناتے وہ والٹ نکالنے لگا تو سب بھی ہنس دیئے نوفل بھائی آپ صرف پھوروں پر ٹرخا رہی ہیں سبا کو زہا نے اسے گھیرا تو وہ دلکرسی مسکرہت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا پھولوں سے اچھا گفٹ اور کیا ہوتا ہے نیچر اور بیوٹی غیر اب اتنے کنجوز تو نہیں ہو سکتے آپ اس کا بردے یاد رکھ سکتے ہیں تو گفٹ خریدنا کیسے بھول سکتے ہیں اوفو بھائی بیویوں کو کیا گفٹ دینا وہ شرارت سے کہتا اس کی بحث سے لطفندوز ہو رہا تھا زوہا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی اتنے آزاد پھر رہی ہیں آپ اب تو مجھ پر الزام مت رکھ دینا یہ مجھ سے پہلے بھی اس آزادی کے حامی تھے نوفل کو فروڈ چارٹ کی پریٹ تھماتے ہوئے سبا نے بظاہر بڑی خوشدلی سے کہا تھا مگر جاننے والا اس تنس کو اچھی طرح جان گیا تھا تمہیں تو چاہیے تھا گفٹ یہ بغیر انہیں کیک بھی نہ کھلاتی نگی ان کو تاثر ہوا تھا نوفل کو اس کے انداز پر ہنسی آگئی اب میں یہ فروڈ چارٹ کھا سکتا ہوں یا وہ بھی گفٹ سے مشروط ہے وہ اجازہ طلب انداز میں سبا سے پوچھ رہا تھا میں زندگی کو یوں مشروط انداز میں گزارنے کی قائل نہیں ہوں یہ تو آپ کے شوق ہیں نہ تو میں نے کیک کھلانے میں کنجوسی کی تھی اور نہ ہی فروڈ چارٹ کھلانے میں کروں گی وہ ٹھہری ہوئے انداز میں بولی تھی سبا ناراض ہے تب ہی تو اتنی فلسفیانہ گفتگو کر رہی ہے زوہنے جیسے اسے ڈرائیا تھا کچھ سوچ کر نوفل نے پلیٹ سینٹر ٹیبل پر رکھ دی اب تو کچھ نظر و نیاز دینی ہی پڑے گی کیونکہ گھر بھی جانا ہے سبا کی نظر بے ساختہ ہے اس کے چہرے کو کھوچ رہی تھی جہاں تنس کا کوئی شائعبہ نہیں تھا دور دور تک بس ملائمت تھی اور اس کی خوبصورت مسکرہت اور یہ خوبصورتی یوں ہی مردانہ خوبصورتی نہیں تھی بلکہ نوفل کے انداز و اتوار میں جو تمکنت اور خاندانی وجہت تھی وہ بہت دل فریبی کی حامل تھی حالکہ میر ہاؤس کے مرد بھی بہت ہینڈسم گردانیں جاتے تھے مگر نوفل ان میں بھی نمائیہ دکھائی دیتا تھا سوچا تو تھا کہ سرپرائز دوں گا مگر یہ خلق کے خدا گہری سانس بھر کے کہتے ہوئے نوفل نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا اور یوں ہی بنمچھے سبا کی طرف بڑھا دی وہ جھچک کر اسے دیکھنے لگی ابھی بھی اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مشکرہ ہٹ ٹھیری ہوئی تھی دیکھیں بغیر مت لے نا سبا نگین نے اسے تنبیہ کی ہو سکتا ہے کوئی کوکروچ ہویا پھر چویا زوہا نے حضب ماتا قدم کے طور پر کھسکتی ہوئی منا سے فاصلے پر جا کر خاصہ خطر نقض خیال ظاہر کیا تھا لا حولہ ولا کیوں دل خراب کر رہی ہو آپی وجدان نے اسے گھورا تھا سب کو دکھا کر دینا تو تیہ نہیں ہوا تھا نوفل اتمنان سے کہہ رہا تھا اس کے انداز سے سبا اور بھی محتاط ہو گئی زوہا کا کہنا درست بھی ہو سکتا تھا لے لو سبا آخر کار کوکروچ کے بھی کچھ جذبات ہوتے ہیں یار انسلوں سے پچکارا تو وہ نفی میں سر ہلاتی دو قدم پیچھے ہٹ گئی یہ گفٹ آپ کو ہی مبارک ہو دیکھ لیں گھاٹے کا سودھا کر رہی ہیں نوفل کے مسکرا کر کہنے پر وہ جیسے شکائیتی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی اب کیا زندگی دعو پر لگا دوں اوفو بچی کافی سیریس ہو گئی ہے نوفل اب تو دکھائی ہی دو یار امارد نے در پردہ سبا کو چھڑا تھا نوفل نے اچرتی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے قدر توقف کے بعد بہت بشاشت سے کہا نہ صرف دکھاؤں گا بلکہ پہناوں گا بھی وہ چھٹکی سے تھامتے ہوئے سونے کا نہائی تھی نفیس چھوٹے چھوٹے زرقون جڑا بریسلٹ دکھاتے ہوئے مسکرا رہا تھا نگین نے سبا کا ہاتھ کھینچ کر اسے نوفل کے پاس بٹھا دیا دیکھو تو کتنا خوبصورت ہے وہ بریسلٹ سب کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا خوبصورتی کی سنت پا کر دوبارہ نوفل کے ہاتھ میں آیا تھا وہ اس کی کلائی میں بریسلٹ ڈال کر ہک لگا رہا تھا سبا حدر جتہیر میں مبتلا تھی پھولوں تک تو ٹھیک تھا کہ وہ کسی پارٹی کے خیال سے لے آیا ہوگا مگر یہ گفٹ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اسے کچھ سوجنے نہیں دے رہا تھا یہ تو تیہ تھا کہ نگین نے اسے نہیں بتایا تھا بلکہ صرف سرپرائز پارٹی کہہ کر انوائٹ کیا تھا تو تو پھر یہ تینک یو اس نے مدھم لہجے میں کہا تو وہ خوشگوار انداز میں بولا یو آر آلویز ویلکم یار یہ ڈائلوگ بیوی سے بولنا ممنون نہیں ہوتا کیا اماد بڑے تفکر سے پوچھ رہا تھا تو پھر آدمی جائے کہاں محبوبہ رکھنے کی بھی ممانعت ہوتی ہے بیوی سے بھی ڈائلوگ نہ بولیں تو کیا کریں انس نے فلفور جواب دیا تھا شرم کریں سب لوگ سن رہے ہیں بلکہ تایہ جان کی طرف اگر آپ اس وقت دیکھ لیں تو سب ڈائلوگ بھول جائیں گے زہا نے بروقت انٹری دے کر انس کی جذبات یا تھیرن کر لی تھی وہ سب ہنسنے لگے تو انس اسے گھور کر رہ گیا کھانے سے فارغ ہوتے ہی مریم پھپو اور اماد جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے شائر تو پی لیں میں تو کہہ رہی تھی کہ آج رک جاتی نگین نے انہیں روکنا چاہا تھا بس اب گھر جا کے پییں گے اور روز روز یوں خالی گھر چھوڑ کے آنا بھی اچھا نہیں ہوتا حالات فیسے ہی خراب ہو رہے ہیں یہ صرف اکیلی رہ رہ کر اس قدر وہمی ہو گئی ہیں تب ہی تو میں کہتا ہوں بہو لے ہیں کم از کم دوسرا ہڑ تو ملے گی اماد نے بڑی ہمدردی دکھائی تھی وہ گہری سانس لے کر رہ گئی آنی اس کا بینڈ بجوائی ہی دیں اب مریم پھپو کو مشورہ دیا تو اس کے انداز پر اماد نے اسے گھوٹے ہوئے بدلا چکایا بینڈ تو بچو اب آپ کا بجنے والا ہے وہ بھی تھوڑے ہی دنوں میں صرف چھوٹی ایدھی آزادی کی گزرے گی بڑے اتقاب بھی قربان ہو چکے ہوں گے سب کی بے ساحتہ ہنسی نے محید کو چھینپنے پر مضبور کر دیا تھا جبکہ زہا دانت پیستی کسی اور موقع پر اماد کی کھچائی کرنے کا سوچ رہی تھی سبت چائے لے کر آئی تو تقریباً سب ہی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے صرف انس اور نگین ٹی وی آن کیے اپنی بحث میں مصروف تھے نوفل چلے گئے اس نے بے اختیار پوچھا تو نگین نے چائے کا مگ انس کو تھماتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تمہیں بتائے بغیر تھوڑی چلے جائیں گے ٹیریس پر گئے ہیں ان کی چائے وہیں لے جانا ابھی تو سب کو چائے دینی ہے سبا نے کہنا چاہا تو اس کی بات کاٹ کر بولی تم ان کے لئے لے جاؤ چائے باقی سب کو میں صرف کر دیتی ہوں اب اتنی سردی میں ٹیریس پر جانے کا کیا مطلب ہے سبا نے قدر جنجلا کر کہتے ہوئے چائے کا مگ اٹھا لیا مہید کے لئے چائے کا مگ اٹھا کر ساتھ چلتی نگین نے چرارت سے شرگوشی کی لگ رہا ہے آج بہت رومینٹک موڈ میں ہے تب ہی تو موسم کی چندک اثر نہیں کر رہی سبا بدققت مسکرہ پائی تھی اس قدر یخبستہ آدمی پر بھلا موسم کی سردی کے اثر کرے گی وہ چائے لے کر ٹیریس پر پہنچی تو آسمان پر چائے بادلوں کی وجہ سے لحظہ بھر کو اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر نوفل کو کھوش کر رہ گئی بمشکل وہ سامنے ریلنگ کے سامنے کھڑا لون میں جھانگتا دکھائی دے رہا تھا آپ کی چائے سبا نے آہستگی سے کہا تو وہ پورے کا پورا اس کی طرف کھون گیا چائے کا مگ تھامتے ہوئے اس نے بہت خوشگوار انداز میں کہا تھا سبا کی حیرت حد سے سوا ہونے لگی یہ نوفل احمد کا کون سا روپ تھا وہ تو بہت کھلا کھیلنے کا عادی تھا یہی باجہ تھی کہ اول روز سے لے کر اب تک کھر اس کا ہر روپ سبا کا پرکھا ہوا تھا اور ان کے ماں بین کل جو کچھ ہوا تھا جیسے وہ اسے گیٹ کے باہر ڈروپ کر کے گیا تھا اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے تو سبا کو یہ سب خواب ہی لگ رہا تھا اب چاہے جو بھی ہو مگر سبا کو فطری تدست اس نے گھیرے میں لے رکھا تھا اتنی ٹھن میں کیوں کھڑے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے ٹوک گئی تھی خیر ابھی اتنی بھی سردی نہیں پڑ رہی کہ کمرے میں بند ہو کر بیٹھ رہے چائے کے گھون بھرتا وہ ریلنگ سے پسٹ رکھائے اتمنان سے کہہ رہا تھا سبا ہلکی سی سانس بھر کے رہ گئی وہ خاموشی سے چائے کے گھون بھر رہا تھا سبا کو اپنا وہاں کھڑے رہنا بے وجہ معلوم ہوا یہی سوچ کر اس نے واپسی کے لئے قدم اٹھایا ہی تھا کہ نوفل کی آواز اس کو ٹوک گئی آپ نے میرے آج کے رویے سے کیا خص کیا ہے چند لمحوں تک ساکت کھڑی وہ اس کے انداز و الفاظ کو پرکتی رہی تو احساس ہوا کہ تھوڑی دیر پہلے والا دوستانہ پن اب مفقود تھا سینے پر بازو لپیٹ تھی وہ اس کی طرف پلٹائی تو میرا خیال غلط نہیں تھا گہری سانس کھینچتے ہوئے وہ دل گرف تجسی مسکرا کے بولے میں نے آج جو کچھ بھی کیا وہ آپ کے لئے نہیں بلکہ خود کے لئے کیا ہے وہ بہت سرد مہری سے کہہ رہا تھا سبا کو پل بھر ہی لگا تھا اس کے انکہے لفظوں کے معینی و مطالب کھوجنے میں اوہ وہ بے ساخت استہزائی انداز میں ہزنی تھی پھر تلخی سے بولی مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ آپ کو دوسروں کے سامنے اپنا ایمیج بنانے کا کریس ہے اور اس کے لئے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو شاید عام حالات میں آپ کے لئے سخت ناغوار ہو دیرس گوڈ کافی سمجھ گئی ہے مجھے وہ سرانے والے انداز میں بولا تو سبا کڑ کر رہ گئی اور رہی کیا گیا ہے میری قسمت میں سوائے آپ کو سمجھنے اور سمجھتے رہنے کے ہر لمحہ ایک نئی چال ایک نیا کھیل تو خود بنائیے نا اپنی قسمت اپنے فیصلے کرنے کا حق اپنے ہاتھ میں رکھی وہ کمال سکون سے کہہ وہ کمال سکون کا مظاہرہ کر رہا تھا سبا کے آساب چٹکنے لگے آپ بے فکر رہے اب اگر میری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ آیا تو وہاں صرف میرا ہی فیصلہ چلے گا اس سے سلکنے ہوئے انداز میں کہا تو وہ برجستہ بولا مگر جب تک میرے ساتھ ہیں تب تک آپ کو بھی یہی کرٹسی نبھانی پڑے گی جو ابھی میں نبھا رہا تھا مروت سبا کے دل میں بڑے زور سے چوبھا تھا یہ لفظ میاں بیوی کے رشتے میں کہیں بھی اس جذبے کی گنجائش نہیں ہوتی کرٹسی تو پھر یہ کیا ہے سبا نے تلقی سے کہتے ہوئے اپنی کلائی اس کے سامنے کر دی جہاں اندھیرے میں بھی اس کا پہنائی ہوا بریسٹر جگ مگا رہا تھا یہ وہ دھیرے سے ہز دیا جیسے اپنے ہی کس خیال سے محفوظ ہو رہا ہو اس کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے ایکچلی اس کا ایک زرکون کہیں گر گیا تھا ٹھیک کروانے کے لیے جیولر کو دے رکھا تھا جالے نے کہا کہ لیتا ہوں نگی کا فون آ گیا کسی سرپرائز پارٹی کے لیے تو آنا پڑا پھول تو چل ہی گئے تھے مگر کرٹیسی میں ہی جالے کا بریسٹر بھی گیا وہ اسے بتاتے ہوئے بہت لطف اندوس ہو رہا تھا سبا کو لگا اس کی کلائی کو آگ چھو گئی ہو شدید احانت نے اس کے چہرے کو تپا دیا تھا اس نے لڑستے کامتے ہاتھوں سے بریسٹر اتار کر اس کی طرف پھینکا جو نوفل کے سینے سے ٹکرا کر فرش پر گر گیا اس سے برا آپ زندگی میں کبھی بھی میرے ساتھ نہیں کر سکتے بہت ضبط کرتے ہوئے بھی اس کی آواز بھرا گئی تھی بھاگنے کے سے انداز میں پلٹتی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی مگر نوفل اپنے خالی پن کے ساتھ کتنی ہی دیر کسی جھنجوڑ دینے والے احساس میں گھرہ کھڑا رہا تھا میری تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگوں نے شادی کو اس قدر اہم مسئلہ کیوں بنا رکھا ہے گھر میں کھانے کو کچھ ہو نہ ہو شادی سب کی ہو رہی ہوتی ہے زوہہ بہت جذباتی ہو رہی تھی مگر اس کی اتنی بیکار سے تقریر پر سبا اور نگین ہسنے لگی تھی کھانے پینے کا شادی سے کیا تعلق نگین نے حیرت سے پوچھا مگر وہ اپنے ہی خود ساختہ دکھ کے حصار میں گری تھی جنجلا کر بولی اچھی بھلی گزرتی زندگی میں شادی نام کا پتھر اتنی ہلچل مچا دیتا ہے کہ سارا گھر ہی اتھل پتھل ہو کر رہ جائے بھلا ماں باپ کے گھر سے اچھی زندگی کسی اور کے گھر میں گزر سکتی ہے کیوں نہیں نگین نے فل فور جواب دیا تھا اگر سب کی سسرار میری جیسی ہو تو پھر شاید سبی کی شادی میں دل جسپی بڑھ جائے کیوں سبا ہم وہ کسی بڑے سے گہرے دھیان سے چونکی تھی زوہہ کی بات اسے انجانے سے دکھ میں مبتلا کر گئی تھی کتنا سچ کہا تھا اس نے بھلا ماں باپ کے گھر جیسا سکھ اور کہیں مل پاتا ہے بھئی ایک قطعی مذہبی فریضے کی یونفی کرنا بہت بری بات ہے شادی تو سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کی ادائیگی بے حد ضروری ہے وہ سنجیدگی سے بولی مگر زوہہ کا چرچڑا پن ہنوز بر قرار تھا سب ہی اس کی بات کو یہ ہتھیار بناتے ہیں مگر جہاں حقوق و فرائز کی ادائیگی کی بات آتی ہے تب تو کوئی بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد نہیں کرتا اچھا نا اب اس بحث میں پڑھنے کا کیا مطلب ہے وہ بتاؤ اس کو عمقہ کی بحث نے سبا کا دل پریشان ہونے لگا تھا بلکہ اب تو ایسی کسی بھی بات پر اپنی ناکام ازدیواجی زندگی اس کا مزاق اڑانے کو سامنے ہاں کھڑی ہوتی تھی صاف اور سیدھی بات ہی تو کر رہی ہوں اب ایک ہی گھر میں مل کر رہ رہی ہیں شادی کے بعد بھی یہی رہنا ہے تو پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے یوں بھی تو رہ ہی رہی ہیں کٹھے وہ نرو ٹھے پن سے بولی تو نگین بے اختیار قہکہ لگا بیٹھی جبکہ سبا اس کی بے وقفانہ بات پر اسے گھور کر رہ گئی اوفو میرا مطلب یہ نہیں تھا وہ چڑ گئی دراصل وہ خود بھی اپنی کیاکفت سمجھ نہیں پا رہی تھی لاکھ وہ خود کو مطمئن کرتی کہ اس کی محید حسن سے شادی کا مطلب وہ نہیں جو عام لوگوں کا ہوتا ہے اس کا مطمئن نظر صرف اور صرف ناراضگی بلکہ نفرت بھرے جذبات تھے لیکن جون جون دن قریب آتے جا رہے تھے اس کے اندر کا استراب بھی وحشت میں ڈھلنے لگا تھا اچھا اب اپنی بگ بگ بند ہی رکھو اور یہ سوچو کہ شادی کے روز کا جوڑا کس رنگ میں بنوا رہی ہو بلکہ ولی میں کبھی تم ہی سلیک کردو پہنا تو تم ہی ہی ہے سبا نے اسے دپڑتے ہوئے کسی کام سے لگایا تھا اسے زوہا کی طبیعت سے اچھی طرح آ گئی تھی اس طرح کے غبار اٹھنا معمول کی بات تھی قسمت سے اس نے بھی انس جیسے ہی طبیعت پائی تھی جذباتی اور شدت پسند رہنے دو یہ بھی امی سے پوچھ لینا جیسے شادی کی تاریخ تیہ کر دی ویسے ہی شاید کوئی رنگ بھی تیہ کر کے رکھا ہو وہ ہنوز ناراضگی سے کہہ رہی تھی اتنی سابر سی سبا کا دل چاہاں اسے ایک جھاپڑ لگا دے تو آپ کے شادی کی تاریخ تم سے پوچھ کر رکھی جاتی یہ تو بڑوں کے کرنے کے کام ہیں نگین نے اسے ٹوکا تھا اس کا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں جب ایک بات تیہ ہو گئی تو پھر اس میں مین میکھ نکالنے کا کیا پنطب ہے سبا اسے تنبیہ نظروں سے دیکھتی کہہ رہی تھی سبا اس کا مطلب جان کر سر جھٹک کر رہ گئی ہم قام قائص کے ساتھ سرکھ پا رہے ہیں ہمیں سیدھے جا کر موید بھائی سے ڈسکشن کرنی چاہیے آخر دلہن انہی کی پسند سے سجنی چاہیے دیکھنی اور سہنی تو ان کو ہی ہے دفتہ نگین شرارت سے کہتی زوہا کو خائب سکر گئی سبا کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آگئی جبکہ اس کی رنگت تمتما اٹھی تھی پھر چٹک کر بولی کوئی ضرورت نہیں ہے میں چاہے کالا پہنوں یا سفید انہیں کیا یہ تو تم ان سے پوچھنا نگین اب اس کی کیفیت کا لطف لے رہی تھی زوہا نے مدد طلب نظروں سے سبا کو دیکھا مگر وہ خاموش رہی انداز یہی تھا جیسے کہہ رہی ہو کہ اب تمہیں ان سب باتوں اور چھیر چھاڑ کے لیے تیار رہنا چاہیے وہ مو پھولائے اٹھ کے چلی گئی نگین ہنسنے لگی مجھے لگتا ہے اس کی آخری لڑائی موید بھائی سے اجرے اروسی میں ہوگی اس کے بعد اس کے تمام اعتراضات ختم ہوں گے اب بھی کون سا وہ کم کرتی ہے موید بھائی کو بھی نہیں بخشتی سبا نے گہری سانس لی تھی جانے یہ شادی کیا رنگ دکھانے والی تھی بڑوں کو جس کی شدید خواہش تھی سبا نوفل بھائی نے جو بریسلٹ دیا تھا وہ کیوں اتار دیا نگین اس کی کلائی دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی وہ یوں ہی چبرا تھا تو اتار دیا سبا کو پھر سے اسی تکلیف نے گھیر لیا جس کی وہ رات سے شکار رہی تھی پیار کی نشانیاں یوں اتار کے نہیں رکھ دینی چاہیے پہنو کی تب ہی عدد پڑے گی نا وہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی پھر اسے بتانے لگی میں جو کبھی یہ پینڈنٹ اتار دوں تو انس کا بس نہیں چلتا میرا گلہ ہی دبار ڈالے بس جو میں گفت کر دوں اسے جی جان سے لگا کر رکھو اور محبت سے استعمال کرو شدید محبت ایسی ہی ہوتی ہے سبا نے مبھم سے انداز میں تفسرہ کیا تو وہ اپنی ہی بات سو لطف لے کر ہنستی ہوئی بولی ان کی محبت شدید نہیں بلکہ انداز انہیں سبا کو بھی اس کی بات پر ہنس ہی آگئی اچھا لفظ سنا ہے پھر اسے ٹوکتے ہوئے بولی امی نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ پانی میں بہت زیادہ ہاتھ مر ڈالا کرو اچھا نہیں ہے تمہارے لئے وہ اسے زکام کی وجہ سے مسلسل سون سون کرتے دیکھ کر کہہ رہی تھی یہ پانی میں کام کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ ٹھنڈی پیپسی پینے کی وجہ سے ہوا ہے بلکہ جان کو آ گیا ہے کل تک تو نہیں تھا ابھی کچھ دی پہلے ہی لگا کہ زکام شروع ہو چکا ہے وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی اب تو سڑی شروع ہو چکی ہے گرم ٹھنڈی کی بھی یہ احتیاط کرو اچھا فپو جان سبہ بھی اس کے انداز پر مسکراتی تھی پھر اٹھتے ہوئے بولی اب میں چلوں ہو سکتا ہے کل واپس چلی جاؤ اوف ہو ابھی دو دن تو ہوئے ہیں بمشکل اور تمہیں واپسی کی فکر لگ گئی نگین نے اسے ٹوک دیا تھا ہاں خود تو جیسے کبھی ہفتہ بھر آکے وہاں رہی ہو سبہ نے بدلا چکایا تبھی انس کو کمرے میں داخل ہوتے پا کر نگین نے اسے سنانے والے انداز میں کہا یہ تو تم اپنے بھائی صاحب سے پوچھو ایک دن بھی جو کبھی میکے میں رہنے کی اجازت دی ہو بہت بری بات ہے انس بھائی عورتوں پر ظلم سبہ متاسفان انداز میں بولی تو وہ بستر پر نیم دراز ہوتے ہوئے مسکرہ کر کہنے لگا پہلے اپنی بھابی سے پوچھ لو یہ عورتوں میں نہیں بلکہ لڑکیوں میں خود کا شمار کرتی ہیں ان کی چھوڑو یہ تو باتوں ہی کا کھاتے ہیں نگین نے تنس کیا تو وہ آرام سے بولا یہ فقرہ معید پر فٹ آتا ہے وہ وکیل ہے اور واقعی باتوں ہی کا کھاتا ہے کل تم تیار رہنا میرے ساتھ ہی گھر چلنا اور پھر ایک ہفتہ میرے پاس رہنا سبہ نے اسے پروگرام بتایا تو انس سیدھا ہو بیٹھا کیوں بھائی اتنی بڑی نافرمانی مجازی خدا کی اجت کے بغیر ہی پروگرام سیٹ کیے جا رہے ہیں نگین شکایتی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی سبہ کے ساتھ کیوں میں تمہیں کل خود لے کے جاؤں گا سبہ کے جانے کے بعد بھی اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر وہ پچکارنے والے انداز میں بولا تو وہ ٹیشو سے ناک رگڑتے ہوئے بہت خفگی سے بولی بہت شکریہ آپ کی اسمہبانی کا شام ہوتی اٹھنے کا اشارہ کر دیں گے اوہو تو اب میرے اشارے بھی سمجھنے لگی ہو وہ بڑی دل ربائی سے بات ہی پرڑ گیا تھا پھر تھوڑا سا اترچہ ہو کر لیٹتے ہوئے سر اس کی گود میں رکھ لیا اب وہ بالکل اس کی نظروں کے فوکس میں تھی نگین نے اس کا سر پیچھے دھکیلتے ہوئے تمبیہ انداز میں کہا مجھے زکام ہو رہا ہے یوں ہی لگا جائے گا اوف کتنی رومانٹک بیماری ہے نا یہ بھی اس کی بات سن کر وہ بولا تو نگین نے تو نہ کر کہا اب یہ زکام میں رومانٹس کہاں سے آ گیا اب دیکھو نا ایک سے دوسرے کو اور دوسرے سے تیسرے کو پھیلتی ہے چلتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بلکل محبت کی طرح مجھے تو بہت محبت ہے اس بیماری سے وہ مسکرہ دبائی ہوئے کہہ رہا تھا نگین سر تھام کے بیٹھ رہی تھی پیر پیجار کی سے بولی آپ کا مرض بلکل لا علاج ہے بلکل غلط اس کا علاج ہے تمہاری محبت ویسے ہی جیسی میں تم سے کرتا ہوں وہ اس کے رخصار پر انگیشت شہادت پھیڑتا بہت جذب سے کہہ رہا تھا وہ اس کے انداز پر بے ساختہ مسکرہ دی پھر اس کے اچھے موٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بولی اتنی محبت کرتے ہیں اور ذرا سے خوشی کا خیال نہیں رکھ سکتے اس کے روٹنے والے انداز پر وہ چونگ سا گیا تھا ناممکن تمہارے مطالق میں کہیں بھی نہیں چوک سکتا تم کس خوشی کی بات کر رہی ہو بہت یقین کے ساتھ اس نے کہا تو وہ گہری سانس بھر کے اس کی چمکتی بھوری آنکھوں میں دیکھنے لگی پھر مدھم لہجے میں بولی میں گھر جا کے کچھ دن وہاں رہنا چاہتی ہوں چند ثانیوں تک وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور جتنی دیر وہ خاموش رہا نگین کا ہاتھ استرابی انداز میں اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتا رہا تھا اور اگر میں کہوں نہیں تو وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا تو پھر میں آپ سے زد کروں گی اس نے بہت ناز بھر ایمان سے کہا تو وہ دلچسپی سے بولا اچھا تمہیں بھی زد کرنا آتی ہے نگین نے مسکراتے ہوئے اس بات پر سر ہلایا تھا پھر جتانے والے انداز میں بولی اگر آپ مجھے باتوں میں لگا کر موضوع سے ہٹانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی بول ہے آج ہر حال میں فیصلہ ہو کر رہے گا وہ گہری سانس لے تک خسر کر تکیے پر ہو گیا اب تم خود لڑائی کی تمید باندھ رہی ہو میکی جانا لڑائی میں کب سے شمار ہونے لگا ہے اس نے تیکھے چتون سے انس کو دیکھا تھا لیکن میں تمہیں بہت پہلے ہی سمجھا چکا ہوں کہ میکے جا کر رہنے والی بات مت کیا کرو چاہے تم میرے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ روزانہ چلی جایا کرو میں وہاں جانے پر تپابندی نہیں لگا رہا ہوں انس پلیز اتنے شدت پسند مت بنے وہ ناپسندیدگی سے کہتی اسے ٹوک گئی تھی پھر مسالحت آمیز انداز میں گویا اس مسئلے کا حل پیش کرنے لگی اگر آپ اپنے بغیر مجھے وہاں نہیں رہنے دینا چاہتے تو دو تین روز ہم دونوں وہاں رہ سکتے ہیں میں اس بات کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا کہ اتنے دونوں جاکہ سوسرال میں ٹھہرا جائے وہ بھی اس صورت میں کہ آپ کا اپنا گھر بھی اسی شہر میں ہے وہ پھر فور اسے ٹوک گیا تو نگین کو غص آنے لگا کمال ہے نہ آپ کو میرا وہاں کے لیے جا کر رہنا پسند ہے نہ آپ خود وہاں میرے ساتھ جا کر رہنے کو تیار ہیں تو پھر اس مسئلے کا کیا حال ہے آپ ہی بتیں اس بات کو مسئلہ تم بنا رہی ہو درحقیقت یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے ایک بات نہیں پسند سو میں نے بتا دی اور میں میری برزی میری پسند میری خوشی کچھ بھی نہیں وہاں درجہ صدمے کا شکار تھی اس قدر چاہنے والے شہر کا اتنے نازق معاملے میں سوچنے کا یہ انداز تو تمہاری خوشی اس بات سے مضمن ہے کہ تم جا کر ہفتہ ہفتہ میکے میں گزارو شہر بیچارہ شکل کو ترس جائے یا کسی اور کے ظلفے گرہ گیر کا سیر ہو جائے وہ اب سر اثر اسے بہلا رہا تھا مگر وہ بہل ہی نہیں تھی جن شہروں کو بگڑنا ہو وہ بی بی کے پاس رہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں دھول جھونک دیتے ہیں اور ویسے بھی مجھے ایسا کوئی کھٹکا نہیں آپ اپنی سوچ کا انداز ذرا بدلے اگر نوفل بھائی نے کبھی سبا پر کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی تو آپ وہ ناغواری سے کہتی ابھی اپنی بات بھی مکمل نہیں کر پائی تھی کہنا سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے خفگی سے بولا بات تمہاری اور میری ہو رہی ہے نوفل اور سبا کا یہاں کیا ذکر ان کا نہیں تو کسی بھی شادی شدہ جوڑے کا ذکر کر لیں کہ شادی کے بعد سب لوگ اپنی بیویوں کا میکے جانو اور وہاں ٹھہرنا بند کر دیتے ہیں میں سب کی نہیں صرف اپنی بات کر رہا ہوں میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر گھر آتے ہی مجھے تمہاری شکل دکھائی نہ دے تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا وہ اب بھی نرمی سے بات کر رہا تھا اور نئے نئے دنوں کے خمار میں نگین کو بھی اس کی یہ دیوانگی بہت بھاتی تھی مگر اب تو کچھ کچھ الجن اور وسوسے سے گھرنے لگے تھے اگر یوں ہی اس کی بات مانتی رہتی تو شاید آئندہ وہ کبھی بھی میکے جا کر رہنا پاتی سو ابھی سے اس صورتحال کا صدیباب کرنا ضروری تھا اور اگر میں بھی یہی دیوانگ بولوں تو کیا آپ آفیس چھوڑ کر گھر بھیٹ رہیں گے وہ تنزن بولی تو انس نے بڑے تحمل سے کہا تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں دیوانگ نہیں بول رہا ہوں اور واقعی وہ اچھی طرح جانتی تھی مگر نظر انداز کرتے ہوئے ناراضگی سے بولی اچھی محبت ہے یہ اتنی سخت گریفت اگلے بندے کا چاہے دم ہی نکل جائے اکتا گئی ہو مجھ سے تو صاف لفظوں میں کہہ دو یوں گھما پھیرا کر باتیں سنانے کی کیا تک ہے اب کی بار انس کو بھی غصہ آ گیا تھا جس طرح آپ کو اپنے پیار پر مان ہے اسی طرح مجھے اپنے گھر والوں سے بھی محبت ہے ان سے بھی نہیں اکتا سکتی میں وہ ہارنے کے موڈ میں تھی اور نہ ہی بحث ختم کرنے کے تو پھر مجھ سے پوچھنے کا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے یوں ہی چلی گئی ہوتی اگر شوہر کی نافرمان ہوتی تو یقیناً ایسا ہی کرتی بہت اچھا صلاح دے رہی ہے فرما برداری کا خوب متنزی انداز میں بولا تھا ایک سو ایک جواب دے دیئے ہار پھر بھی نہیں مان رہی اور اسے تم فرما برداری گردان رہی ہو تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں جاہل عورتوں کی طرح سر جھکے آپ کی ہر غلط بات برداشت کرتی رہوں نگین کبھی حوصلہ جواب دینے لگا تھا بات کیا سے کیا روخ اختیار کرنے لگی تھی ایسے کون سے ظلم کے پہاڑ توڑ پڑے ہیں تم پر جو تم برداشت کر رہی ہو اس کے پیشانی پر شکن ہو گئی تھی اس سے بڑھ کر اور ظلم کسے کہیں گے آپ کہ مجھے میکے جانے سے رکتے ہیں اس کی آواز بھرا گئی تھی زید غصہ دلایا تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا رونا انس کی کمزوری تھا اور اس وقت وہ یہی ہتھیار استعمال کر کے اسے پسپا کرنے کی اراد میں تھی میں نے کبھی بھی تمہیں میکے جانے سے نہیں روکا غلط بیانی مت کرو ایک آپ ہی تو سچے اور بات کے پکے ہیں یہاں باقی سب تو جھوٹے بستے ہیں وہ چڑ گئی تھی نگین بتمیزی مت کرو انس نے اسے تنبیح کی تھی آپ چاہے جان بھی نکال لیں اور میں ذرا سی اونچی آواز بھی نہ نکالوں وہ اب مکمل رونے کے موڑ میں آ گئی تھی تو کون کہہ رہا ہے یہ ظلم سینے کو جو جی میں آئے کرتی پھرو اور مہربانی فرما کر مجھے سونے دو وہ تڑخوے لہجے میں کہتا گویا بات ختم کر کر اپنی جگہ پر دراز ہو گیا تھا پھر بڑھ بڑھاتے ہوئے دوسرا تکیہ اٹھا کر چہرے پر رکھ لیا بیکار میں سردرد کر دیا مجھے گھر جانا ہے اور وہاں رہنا بھی ہے وہ اس کے مو پر سے تکیہ کھینچ کر ہٹاتے ہوئے زور سے بولی تو وہ غصے سے کہنے لگا جب میں مر جاؤں گا نا تب شوق سے جانا اور ہمیشہ کے لئے وہی رہنا وہ خائف و حراسہ سی اسے دیکھنے لگی اس قدر درشتگی اور صفا کی اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ اٹھی بستر سے اتری اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئے گہری سانس خارج کرتے ہوئے انس نے بے بزی سے آنکھیں موند لی پھر وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے باہر آیا تو اس نے لاؤنج میں سوفے پر دھون اندھا روتے پاکر سر پٹا سا گیا ابھی رات اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی کوئی بھی ادھر آ سکتا تھا ادھر وہ اپنا شغل شروع کیے بیٹھی تھی انس نے جھوک کر اس کا بازو تھاما تو اس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا اتنی رات کو یہاں تماشا لگانے کا کیا مطلب ہے وہ دبے لہجے میں سختی سمو کر بولا مگر وہ چھپ نہیں ہوئی بازو کے حلقے میں مو دیئے روتی رہی انس نے ایک بار پھر سختی سے اس کا بازو دبوچا اور اس کے احتجاج کے باوجود اسے قدموں پر کھڑا کر دیا اب بھی اگر تم سیدھی طرح کمرے میں نہیں چلی تو اٹھا کر لی جاؤں گا چاہے سب میں تماشا بن جائے وہ غر رایا تھا اور شاید یہ اس کے غصے کا اثر تھا یا پھر اسے بھی کسی کے آ جانے کا خدشہ ہوا تھا وہ خاموشی سے اس کے ساتھ گھسٹنے کے سے انداز میں چلتی اپنے کمرے میں آگئی کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھوڑایا اور تلخی سے بولی لوگوں کا ڈر آپ کو ہوگا مجھے نہیں ہے اچھا وہ اس کی صورت دیکھتا ہنس دیا تھا پھر آگے بڑھتے ہوئے صلح جوانہ انداز میں اسے باہوں میں لینے کی کوشش کی تو وہ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھوں کو جھٹکتی چند قدم پیچھے ہٹ گئی اب ہر بار کی طرح تم ہی لڑائی شروع کر رہی ہو پھر مکڑ جاؤ گی اور سارا الزام مجھ غریب پر ڈال دو گی وہ اب بھی صلح کے موڑ میں تھا مگر وہ ہتیلیوں سے آنکھیں رگڑتی غصے سے بولی آپ مجھ سے بات بھی مت کریں بہت برے لگ رہی ہیں مجھے آئم سوری جتنی فضول بات آپ نے کہی ہے اس کی کوئی سوری نہیں ہے وہ پھر سے رونے لگی تھی انس کا دل بے چین ہونے لگا رو رو کر وہ اپنی آنکھوں کا حشر کر رہی تھی اس پر متجاد اداز سے اس پر متجاد اسے پاس بھی نہیں آنے دے رہی تھی اوفو یار سمجھ لو بکواس کی ہے میں نے وہ جنجلا گیا تھا اب کیا میں ذرا سے غصہ بھی نہیں دکھا سکتا آپ کا مزاق کیا غصہ بھی سر آنکھوں پر اور اس روز میں نے جو ذرا سے مزاق کر لیا تو کھینچ کے تھپڑ دے مارا اس وقت آپ کی یہ منصفی کہاں تھی وہ واقعی اس کی بات سے صدمی کا شکار ہوئی تھی اب یہ تو کوئی بات نہیں گزری باتوں کو خامخواہ اس وقت گسیٹ رہی ہو وہ جذبز ہوا تھا میں ہر بار غلط ہوتی ہوں میں نے مان لیا بس وہ غصے سے بولی تو اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اچھا چلو میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا اب تم بھی مار لو وہ بے یقین سے اسے دیکھنے لگی وہ سنجیدہ تھا نگین جن جلاتی ہوئی بستر پر جا بیٹھی بس الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں گے اتنی ہی طاقت کبھی صحیح بات کو سمجھنے میں لگا دیں تو اتنا فساد نہ پھیلے ابھی اگر تم غصے میں نہ ہوتی تو یہی بات میں تم سے کہنے والا تھا وہ معاندانہ انداز میں بولا تو وہ دانتوں پر دانت جمع کر رہ گئے مگر اب یہ تو تیہ تھا کہ انداز سے ناراضگی پکی تھی در حقیقت وہ بہت غصے میں تھی شوہر سے ناراض ہو کر سوگی تو فرشتے ساری رات لانت بھیجیں گے وہ اسے مناتے ہوئے درا رہا تھا ہاں شوہر پر تو جیسے خدا نے فرشتہ تایانت کیے ہی نہیں وہ چاہے جیسا سلوک کرے بیوی کے ساتھ نگین نے تن سے کہتے ہوئے کروڑ بدل لی تھی انس گہری سانس لے کر رہ گیا مگر بہر طور اتنی تسلی کافی تھی کہ وہ کمرے میں تھی اور رو نہیں رہی تھی آرام سے ناشتہ کرو نوفل کہیں جانے کی جلدی ہے کیا اسے چائے کے ساتھ جیم کی ہلکی ستہ والے توس کے بڑے بڑے نوالے لیتے دیکھ سولے بیگم اسے ٹوکے بینا نہیں رہ سکیں مجھے واقعی جلدی جانا تھا مگر میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو بس آپ کے خیال سے ناشتہ کر رہا ہوں سوچا ڈانٹ پڑے گی وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا سبح کو لینے جا رہے ہو سولے بیگم کو خیال آیا تھا عدینہ بے اختیار نوفل کو دیکھنے لگی چائے کا خالی کپ سوسر میں رکھتے ہوئے وہ بہت اتمنان سے بولا ان کی طرف سے میں بالکل فری ہوں وہ ابھی دو چاروں سٹھیریں گی وہاں رات ان سے بات ہو رہی تھی فون پر چلو اچھا ہے اس کا بیجی بہلے گا ذرا بند کے رہ گئی ہے بچی اس گھر میں اسے بھلا کہاں عادت ہے اتنی خاموشی اور تنہائی کی زرینہ بے گم نے اپنی مقصود سادگی سپور لہجے میں کہا تو عدینہ دانت پیستی انہیں گھوڑنے لگی بہت سی عادتیں انسان کو ڈاننا پڑتی ہیں وہ کہہ رہا تھا بلکل آپس میں محبت اور وفا ہو تو یہ کم بہت آسان ہوتا ہے کیوں نوفل عدینہ نے بہت موقع پر اور بھرپور وار کیا تھا نوفل نے سپارٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا مگر اس کے بعد کی حمایت یا تردید کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تو پھر تم کہاں جا رہے ہو آفس کے لیے سوالے بیگم پوچھ رہی تھی بتا دو ڈانٹیں گی تو نہیں وہ جیسے متوقع ڈانٹ کے پیش نظر احتیاطاں پوچھ رہا تھا میں بھلا کیوں ڈانٹنے لگی اور ایسا کیا غلط کام کر رہے ہو تو وہ حیران سا اسے دیکھنے لگی ایکچولی جالے قصد میں تھوڑا سا اور کام کرنا چاہ رہا ہوں وہ کہہ رہا تھا عدینہ کا دل خوشی سے کھل اٹھا اسے نوفل اور سبا کے درمیان فاصلوں کا شدت سے احساس ہو رہا تھا نوفل میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا اور پھر سبا کو بھی یہ کام بلکل پسند نہیں ہے پہلے ہی تم اسے کونسا ٹائم دے رہے ہو جو یہ نئے دردے سر پال لیا ہے سالے بیگم ناراضگی سے بولی تھی اوفو ایک تو بات کو ایک دم سے اتنا ایکسٹریم پڑھ لے جاتی ہیں امی آپ سبا کو کوئی اعتراض نہیں ہے آپ چاہیں تو کنفرم کر سکتی ہیں جالے نے اس نے مان سے کہا کہ مجھ سے انکار نہیں ہو سکا وہ اپنی صفائی پیش کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا اور ابھی انہوں نے مزید کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ انس کے ساتھ سبا اور نگین دونوں اندر داخل ہوئیں السلام علیکم ارے والیکم السلام نوفل حیران ہوتا ہوا اٹھ کر انس سے مینے لگا میں ابھی نوفل سے یہی پوچھ رہی تھی کہ سبا کو قبلا رہے ہو سالے بیگم نے مسکرا کر کہتے ہوئے نگین کو گلے سے لگا لیا نئی نویلی خوشی کے نمائی احساس سے جس کا وجود مہک رہا تھا کیسی طبیعت ہے تمہاری وہ جھیم سی گئی آؤ ناشتہ کرو انس نے نوفل کی پیشکش کے جواب میں معذرتی انداز اپنایا تھا ناشتہ تو میں کر کر آ رہا ہوں بس ان لوگوں کو ڈراب کرنے آیا تھا ابھی تو فوراں آفیس پہنچنا ہے میچنگ ہے میری تو پھر رات کا کھانا تم لوگ ادھر ہی کھانا سالے بیگم نے کہا ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ ہمیشہ کتنا نگین رات کو واپس ہو رہے گی آئیم سوری آنٹی میں شاید نہ آ پاؤں نگین تو رہے گی چند دن وہ معذرت خوانہ انداز میں بولا تو نگین نے حیرت کے شدید جھڑکے کے تحت اسے دیکھا گھر سے چلتے وقت اس نے اس قسم کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا اور وہ خود کو بھی ذہنی طور پر رات کی واپسی کے لیے تیار کر کے ہی چلی تھی اس کے خیال میں اس کے رات کا واویلہ بیکار گیا تھا مگر اب یہ کیا ہوا تھا اس نے انس کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرہ ڈھوننا چاہے مگر وہاں ایسا کچھ نہیں تھا سچی کہہ رہے ہیں ہاں وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی تھی انس نے ایک اٹھرتی نگا اس کے کھلتے ہوئے چہرے پر ڈالتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا ہاں جتنے دن جی چاہے رہ لینا شکر ہے وہ گہری سانس لیتی دھم سے کرسی پر گر گئی تو وہ لب بھیج تھا چند الویدائی کلمات کی ادائیگی کے بعد واپسی کے لیے پلٹ گیا نوفل اس کے ساتھ باہر تک گیا تھا نوفل تو کہہ رہا تھا تم ابھی وہیں ٹھہر ہوگی مگر لگتا ہے وہاں دل نہیں لگا تمہارا عدینہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اپنے لیے کپ میں چائے انڈلتی عام سے انداز میں بولی ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی ان کی میرے ساتھ ورنہ میں دو چار روز اور ٹھہر جاتے اندر آتے نوفل کے قدم سوست پڑھنے لگے تھے سالے بیگم نے بھی چونکر سبا کو دیکھا تھا رات تمہاری بات نہیں ہوئی نوفل سے فون پر سبا نے بے ساختہ نوفل کی طرف دیکھا وہ اسی کی طرف متوجہ تھا جی بس صبح ناگین کا پروگرام بنا تو میں نے سوچا میں بھی آ جاؤ پتہ نہیں کیوں وہ اس شخص کی طرح بے مروتی نہیں دکھا پاتی تھی اب بھی مجمز انداز میں کہتی اسے بریوز ذمہ کر گئی تھی تو وہ اتمنان سے بولا ذرا ان لوگوں کو اتمنان دلائیے پتہ نہیں کیا شکوک ہیں انہیں میری طرف سے ہر انسان اپنا کریکٹر سیٹیفیکٹ خود ہوتا ہے آپ کو میری گواہی کی کیا ضرورت ہے وہ بے تاثر انداز میں کہتی چائے پینے لگی اب خوش نوفل نے سالے بیگم کی طرف دیکھا تو وہ اس کی کلاس لینے والے انداز میں بولی اور یہ جو پھر سے کمرشل میں کام کرنے کا سوچ رہے ہو اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس اب کی بات سبا بھی چونکی تھی اس کے خیال میں یہ باپ اب بند ہو چکا تھا سالے بیگم نے بھی اس کے اس فیصلے کی حوصلہ شکنی ہی کی تھی تو پھر اب اوفو امی پریز اب اس بات کوئی شمت بنایے گا رہی بات سبا کی تو ان سے ابھی سوری کرنا باقی ہے کیونکہ ان کو بھی میں نے نہیں بتایا ہے ابھی تک وہ جلدی سے بولا تھا مبادہ سبا کچھ الٹا سیدھا کہہ کر انہیں چونکا دے بہت غلط بات ہے نوفل بھائی آپ کو سب سے پہلے سبا سے پوچھنا چاہیے تھا نگین نے خفگی کا مظاہرہ کیا تھا بھائی ابھی ان سب باتوں کے لیے بلکل بھی بات نہیں واپسی پر یہ بات ہوگی وہ بہجلد بات سمیٹا اٹھ گیا تھا سبا کے دل میں ٹیس سے اٹھی اتنا نکسکسہ تیار مکمل اور بھرپور پرسنالیچی والا شخص خدا نہیں کی قسمت میں لکھ دیا تھا مگر وائے قسمت وہ اس پر ایک استحقاق بھری نگاہ بھی نہیں ڈال سکتی تھی اس کے انداز پر سالے بیگم جزبسی ہو کر سبا کو دیکھنے لگی جو بلکل چپ چاپ اس سارے منظر سے بلکل الک تھلک سی بیٹھی تھی مگر ابھی سب کے درمیان اس موضوع کو چھڑنا مناسب نہ جان کر انہوں نے بات کو اگلے کسی وقت کے لیے ٹال دیا وہ نگین سے اس کی طبیعت کا احوال پوچھنے لگی مگر ان کے دل کو نامعلوم سے خدشات نے جکڑ دیا تھا تب ہی رات کو جب عدینہ اور زنینہ بیگم انیکسی میں گئیں اور ان کے بیٹڈروم میں فقط نگین اور سبا رہ گئیں تب انہوں نے اس بات کو چھڑا تھا کچھ بات ہوئی ہے تم دونوں کے دمیان سبا کا دل زور سے دھڑک اٹھا سوال بیگم کی یہ درو بینی قابل رشت تھی اور ان کی مخلصی کا اس بات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایسی کوئی بھی بات یا شک نظر انداز کرنے کے بجھے ڈسکس کرتی تھی مگر وہ شاید کبھی بھی اپنی خانہ بربادی کا رونا ان کے آگے نہیں رو سکتی تھی ایک جھجک یا شاید احانت کا احساس وہ جانے کنگ مجبوریوں کی زنجیروں میں خود کو ہر پل مقید پاتی تھی اب بھی جیسے بہت حیران ہوتے ہوئے بولی کیسی بات امی؟ کوئی بھی؟ کوئی انبن؟ وہ بے حد سنجیدہ تھی نگین کے کھلتے ہوئے روپ اور مسکراہت کا سبا کی سنجیدگی اور خاموشی سے کوئی محل نہیں تھا اور یہ بات اول روز سے انہیں کھٹک رہی تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آپ سے کس نے کہہ دیا؟ سبا کو مسکرانے کے لیے بہت پہنت کرنا پڑی تھی ورنہ لمحہ ہی لگتا تھا پگھل کر موم ہونے میں ابھی پرسوں تو بڑی خوشی خوشی سبا کی سالگرہ سالیبریٹ کر کے آئے ہیں آپ کو کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے نگین نے گواہی دے کر گویا اسے ازاد کرایا تھا پھر بڑے اشتیاق سے بتانے لگی بلکہ انہوں نے سبا کو اتنا خوبصورت بریسلٹ بھی گفٹ کیا تھا اور اتنے مزے کی پارٹی رہی حالانکہ میں نے انہیں بالکل بھی یاد نہیں دلایا تھا کہ سبا کا بڑھ دے ہے پھر بھی وہ وہاں خالی ہاتھ نہیں پہنچے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اچھا چوالے بیگام کا دل ہلکہ ہونے لگا مجھے بھی تو دکھاؤ کیسا ہے وہ بریسلٹ؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے سبا کی خوشی شیئر کرنی چاہیے تو وہ گڑھ بڑھا سی گئی وہ میں نے اتار دیا تھا بیگ میں رکھا ہے اتار کیوں دیا؟ پہنے رکھنا مرد کو بہت تمانیت ہوتی ہے جب اس کی شہر اس کے دیئے معمولی سے معمولی توفے کی بھی قدر کرتی ہے وہ اسے سمجھانے لگی اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا جی اس نے آہستگی سے کہا تھا میں بھی اسے یہی کہہ رہی تھی نگین نے فوراں لقمہ دیا تو سالح بیگام کا دھیان خود پر سے ہٹانے کے قاتل وہ مسکراتے ہوئے بولے ہاں بھئی خود کا دھیان ہے نہیں اور میرا خیال کرنے چلی ہے محترمہ ابھی انعز بھائی اتنے کیرنگ نہ ہو تو یہ اپنا بالکل بھی خیال نہ رکھے ایسی غلطی کا بھائی مت کرنا آس پاس کے لوگ تو صرف مشورہ ہی دے سکتے ہیں ایسی حالت میں پہلی احتیاط خود عورت کو کرنی ہوتی ہے اس کی توقع کے مطابق سالح بیگام کی توجہ نگین کی طرف ہو گئی تھی اتنا تو خیال کرتی ہوں ابھی عادت نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ کمی رہی جاتی ہے وہ من منائی تھی سبا مسکراتی سالح بیگام کے دوائے لے کر لیٹنے کے بعد وہ دونوں ٹی وی کے آگیا بیٹھی ویسے تم نے نوفل بھائی کو کچھ زیادہ ہی آزادی نہیں دے رکھی ابھی تک ان کا کچھ پتہ ہی نہیں کدھر ہیں نگین نے اسے ٹوکا تھا وہ گہری سانس بھڑتی مسکراتی اب ہر کوئی میرے بھائی کتنا مجنو یا رانجہ نہیں ہوتا یار بندے کی اپنی بھی ایک لائف ہوتی ہے یہ کیا بات ہوئی بندہ مجنو یا رانجہ نہ بھی ہو مگر شادی کے بعد تو دونوں کی لائف ایک ہی ہو جاتی ہے نگین نے اسے ٹوک دیا تھا بھائی اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے نوفل کو آزاد ہو کر جینا پسند ہے جبکہ انس بھائی خود بھی قید رہنا چاہتے ہیں اور مقابل کو بھی اپنی محبت میں جکڑ کر رکھنا چاہتے ہیں سبا نے بے پروائی سے کہا تو وہ کھل کر مسکراتی سبا کا تجزیب بلکل درست تھا رات وہ انس سے سخت ناراضگی کے عالم میں سوئی تھی مگر صبح وہ یوں نارمل تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور پھر اسے میکے چلنے کی آفر کرنا اور اب یہاں آ کر جب اس نے ٹہننے کی اجازت دی تو نگین کی رہی صحیح خفگی بھی جاتی رہی تھی واقعی انہیں خود سے منسلک لوگوں کو اپنی محبت میں جکڑے رکھنے کا فن آتا ہے وہ محبت سے چور لہجے میں بولی تو سبا رشک سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھوڑی دیر تک انہوں نے ٹی وی پر پروگرام دیکھا اس کے بعد نگین نے اسے یاد دہانی کر آئی تھی فون کر کے پوچھ تو لو تمہارے میاں صاحب کہاں مصروف ہیں ویسے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج تمہارے میاں صاحب کا ایک بھی فون نہیں آیا سبا نے جواب انبڑے اتمنان سے پوچھا تو وہ فوراں ہی تفقر کا شکار ہونے لگی ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی سبا اٹھ کھڑی ہوئی تو تم فون کر کے پتا کر لو کہیں کسی خودساختہ ناراضگی کا شکار بیٹھے ہوئی نہ ہو میں تو سونے جا رہی ہوں اس کا مشورہ نگین کے دل کو لگا تھا سو فوراں ہی انس کا موبائل نمبر ملانے لگے سبا ہلکی سی مسکرہٹ لیے اپنے کمرے میں چلی گئی ہیلو انس کی سنجیدہ سی آواز ائر پیس میں اُبھر کر اسے تمانیت کا شکار کر گئی کیسے ہے جناب وہ بہت شوخی سے پوچھ رہی تھی اللہ کا شکر ہے بہت اتمنان سے ہوں وہ اب بھی اسی انداز میں کہہ رہا تھا نگین ہسی اچھا تو آپ کو بھی میرے بغیر اتمنان سے رہنا آ ہی گیا ہے جب تم ایسا کر سکتی ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا آپ اپنی مرضی سے مجھے یہاں چھوڑ کر گئے ہیں ناراض تو نہیں ہے نا نگین کھٹک کر پوچھنے لگی کیا مجھے ناراض ہونا چاہیے اس نے جواب میں سوال دھر دیا تھا اتنی پیاری اور معصوم سی بیوی سے ناراض ہو کر گناہ کمائیں گے کیا وہ کھل کھلا کر ہنس دی تھی تم تو خوش ہونا اپنی بات کرو ہاں میں تو واقعی بہت خوش ہوں وہ اس کے لب و لہجے کی سنجیدگی پر غور کیے بغیر مسکرا کر بولی تھی مجھے نیند آ رہی ہے نگین اتنی جلدی وہ بھی میرے بغیر وہ اسے چھڑنے والے انداز میں کہہ رہی تھی اگر تم وہاں بہت خوش ہو سکتی ہو تو کیا مجھے تمہارے بغیر نیند نہیں آ سکتی انس نے تنس کیا تھا پھر جیسے بوجلت بولا میں پھر فون کروں گا ابھی مجھے بہت سخنیند آ رہی ہے اور پھر نگین کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی فون بند کر دیا کمال ہے وہ ریسیور کو گھور کر رہ گئی اسی وقت کوریڈور کی ڈور بیل بجی تو اس کا دھیان بٹ گیا دروازے پر نوفل تھا حد ہوتی ہے بے پروائی کی نوفل بھائی یہ وقت ہے آپ کے گھر لوٹنے کا امی اور سبا تو آپ کا انتظار کر کر کے ہی جا کر سو چکی ہیں نگین نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی تھی کیا نگین آتے ہی چودہ طبق روشن کرنے لگی ہو وہ ہنس رہا تھا کمرے میں جائیں تو مزید چار طبق روشن ہو جائیں گے نگین نے اسے ڈر آیا تھا وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے جیسے واقعی ڈر کا پوچھنے لگا کیا واقعی سبا بہت غصے میں ہیں یہ تو آپ جب اندر جائیں گے تب پتا چلے گا وہ ہنس تیوی سوالی بیگم کے کمرے میں گھوز گئی نوفل کمرے میں داقل ہوا تو وہ کسی ڈائجسٹ میں محب دکھائی تھی وہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر کپڑے چینج کرنے کے لئے گھوز گیا سنا ہے آپ بہت بے سبری سے میری واپسی کا انتظار کر رہی تھی لیٹنے سے پہلے عادتاً بالوں میں برش پھیڑتا وہ آئینے میں اس کی شبیہ دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا وہ بری طرح چونکی پھر ناگواری سے بولی جس نے بھی آپ کو اطلاع دی ہے غلط ہے مجھے خدا کے فضل سے ایسی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی یہ تو اور بھی اچھی بات ہے ورنہ آگے چل کر ہم دونوں ہی کے لئے مشکل ہوتی وہ کہتا ہوا آ کر بستر پہ دراز ہو گیا سباہ ازہ سلکتی نگاہوں سے دیکھنے لگی مگر وہ جانتی تھی کہ ناوفل احمد سے بحث کرنے کا مطبع اپنے فشارے خون بلند کرنا اس لئے خاموش ہی رہی پھر اسے خیال آیا تھا نگی نے امی کو بتا دیا ہے اب وہ اس برسلٹ کو دیکھنے کی خواہش کر رہی ہیں جو آپ نے مجھے مرحمت فرمایا تھا وہ تنظیہ انداز میں کہتی ناوفل کو پوری طرح متوجہ کر گئی آپ نے کیا کہا ان سے کیا کہہ سکتی ہوں وہ متاسفانہ انداز میں مسکرائی تھی کاش کہ مجھے بھی آپ کی طرح مروت نہ نبھانا آتا تو میں آپ کے چہرے کا ہر نقاب اٹھا دیتی مگر وہ تلخی سے کہتی رک گئی تھی کل شام تک آپ کو ویسے ہی برسلٹ مل جائے گا ناوفل نے بہت ٹھہرے ہوئے لہچے میں کہا تھا مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے میں صرف امی کو مطمئن کرنا چاہتی ہوں وہ جتانے والے انداز میں بھولی ناوفل اسے پر سوچ نظروں سے دیکھ کر رہ گیا مہید آفیس سے اٹھنے ہی والا تھا جب اس کا موبائل بج اٹھا گھر کا نمبر دیکھ کر وہ قدر حیران ہوا تھا جی اما خیریت دوسری جانب تائی جان کو پا کر اس نے قدر تفقر سے پوچھا تو وہ پریشانی سے بولی خیریت کیا بیٹا زوہا کی طرف سے فکر لگی ہوئے کیا کیا ہوا ہے زوہا کو اس نے تیز لہجے میں پوچھا تو وہ بولی زوہا کی دوست ہے نا سادیا اس کی طرف گئی تھی اب شام ہونے کو ہے وجدان بھی اکیڈمی جا چکا ہے میں نے سوچا تم ہی اسے واپسی پڑ لیتے آنا جی بہت بہتر اس نے بے اختیار گہری سانس لی تھی وہ اپنی چیزیں سمیڑتا دراز لوک کر کے اٹھ کھڑا ہوا اس نے گاڑی مطلوبہ سمت میں ڈالی اور دھیمی آواز میں میوسک لگا دیا زوہا کی دوست کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر اس نے ہون پر ہاتھ رکھا تھا مگر اگلے چند منٹوں میں جب کوئی بھی دروازے تک نہیں آیا تو اسے مجبوراً اتر کر ڈور بیل تک آنا پڑا تھوڑی دیر کے بعد ایک خوش شکل سی لڑکی نے گیٹ کھولا السلام علیکم زوہا کو بلا دیں پلیس محید نے بہت شاہستگی سے مودع پیش کیا تھا مگر مقابل بہت پرجوش ہوا تھا آپ محید بھائی ہے نا زوہا کفیونسی وہ بہت سنسنیامیز لہجے میں پوچھا اس نئے تعرف پر مقدر خفیف سا ہو گیا جی وہ اندر ہی ہے آپ آئیے نا پلیس بہت شکریہ ابھی میں جلدی میں ہوں آپ پلیس زوہا کو بلا دیں وہ اب کی بار ہلکی سی مسکرہ ہڑ کے ساتھ بولا اس کی شاہستگی کے ساتھ ساتھ سادیا کو اس کی پرسنالیٹی نے بھی بہت متاثر کیا تھا اچھا تو پھر آپ دو میرٹ انتظار کریں میں اسے بتاتی ہوں جا کر وہ خوش اخلاقی سے کہتی اندر چلی گئی تو محید گلو خلاسی پا کر گاڑی میں آ بیٹھا تھوڑی دیر کے بعد وہ گیٹ سے برامد ہوئی تھی محید نے اگنیشن میں چابی گھما دی سارا دن گھر میں فارغ بٹھی رہتی ہو صبح کے وقت بھی دوستوں کے گھر آیا جا سکتا ہے شام کا ٹور ضروری ہے کیا محید کو جو پسند نہیں آتا تھا وہ یوں ہی ساف گوئی سوس کا اظہار کر دینے کا عادی تھا آپ سے کس نے کہہ دیا لینے آنے کو زوہا جیسے بہت بدمزہ ہوئی تھی محید نے اچھٹی نگاہ اس پر ڈالی میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا مجھے ویسے بھی لڑکیوں کا بے وقت گھر سے باہر رہنا نا پسند ہے آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے لڑکیوں کی فکر میں دبلے ہونے کی اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کا یہ انداز گفتگو بھی ہر کسی کو پسند ہو وہ ناگباری سے کہتی محید کو تیکھی نظروں سے دیکھ رہی تھی یوں بات کو گھمایا مت کرو جو میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھو وہ سخت لہجے میں کہتا اسے چٹخا ہی تو گیا تھا ایسا کون سے اختیار حاصل کر لیا ہے آپ نے جو یوں مجھ پر روب جمع رہی ہیں بہیو زوہ وہ تنبیہی انداز میں بولا اسے حقیقتاً زوہ کا یہ بتتمیزانہ انداز سخت ناگواز گزرا تھا آئندہ ہمارے درمیان کوئی بھی رشتہ ہو مگر اس سے پہلے بھی ہمارے درمیان کزنز کا رشتہ موجود ہے مگر وہ رشتہ بھی اتنا خوشگوار کبھی نہیں رہا اس نے جاتانے والے انداز میں صاف گوئی سے کہا تھا رشتوں کی حقیقت اور اہمیت انہیں ماننے سے ہوتی ہے ان کی نفی کرنے سے نہیں رشتوں کو سمجھنے کی عادت ڈالو مجھ سے جبری تعلقات نبھائے نہیں جاتے وہ تلخی سے بولی تو موید نے ایک نگاہی غلط انداز اس پر ڈالی سرد سے تاثرات لیے وہ بہت خود سرد دکھائی دے رہی تھی مگر کچھ رشتے اور تعلقات ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود اپنا آپ منوا لیتے ہیں اس نے بہت پر سکون آواز میں کہا یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون سا رشتہ اپنا آپ منواتا ہے اس نے اس تہزائی انداز پر کہتا ہوئے بات ختم کر دی تھی موید تاثر سے اسے دیکھ سر ہلا کر رہ گیا اوئے ہوئے ان دونوں کو اکٹھے اندر آتے دیکھ کر اماد اور انس کی سیٹی بے ساختہ تھی تو یہ مزی ہو رہے ہیں لانگ ڈرائیو کینڈلائٹ ڈینر اماد کچھ زیادہ ہی بے پر کی اڑا رہا تھا زوہہ تنک کر پیٹ پٹختی اپنے پورشن کی طرف چلی گئی جبکہ موید ان کے پاس آ بیٹھا تھا یہ کیا بکواس ہے سرشم کونسا کینڈلائٹ ڈینر ہوتا ہے وہ اماد کی کلاس لے رہا تھا مگر وہ ابھی بھی محفوظ ہو رہا تھا زوہہ کی شکل دیکھنے والی تھی موید یار تیرا کیا بنے گا یوں لیے پھرنے کا کیا مقصد ہے اماد کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی وہ اسے اسے کی کہی بات یاد دلا رہا تھا بلکل یہ کونسا انڈلس ٹرائننگ ڈیوائلپ ہو رہی ہے انس بھی اس کی شرارت میں ساتھ دے رہا تھا کس قدر فالتو وقت تھا تم لوگوں کے پاس یہی سب سوچتے رہتے ہو موید نے متاسفانہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو انس اکمینان سے بولا یہ ہماری پارٹ ٹائم جوب ہے اور چونکہ تم نے کبھی یہ انسانوں والا کام نہیں کیا ہے نا اسی لیے مذہبی بہت آتا ہے تمہاری دعسوسی کرنے میں اماد نے لقما دیا تھا موید ہز دیا فیل ہو جاؤ گے بچوں بغیر استادوں کے یہ امتحان پاس ہونے کا نہیں ہے انس مائنے خیز انداز میں کہہ رہا تھا استاد موید نے استجابیہ انداز میں بھووں کو جنبش دے کر اسے دیکھا تو اس نے شرٹ کے کالر درست کرتے ہوئے گویا خود کو اس عظیم عہدے پر فائز کر دیا یعنی کہ تم لوگ موید نے ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ثبوت چاہا تھا عشق واشقی کی ہر کلاس ہر لیکچر اٹینڈ کیا ہے اور فل پاسنگ مارکس حاصل کیے ہیں اماد نے تفاق خورت سے کہا تو آنس بھی پیچھے نہیں رہا تھا اور ماں بدولت اور فرس ٹرس ڈگری آفتہ ہیں تجربے کے ساتھ بہرحال مجھے تم لوگوں کے فضول تجربوں اور بوٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں میں کونسا یہاں افیر چلا رہا ہوں موید کو ان دونوں کی انداز پر ہسی آ رہی تھی اوہو ان دونوں نے مائن خیزی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا تو جناب کے لیے منگیتر کے ساتھ لانگ ڈریف پر جانا کوئی مائنے نہیں رکھتا اماد نے تنس کیا تھا منگیتر وات موید نے اسے گھور کر دیکھا پھر اس کی تحصیح کی وہ میری کزن ہے فلحال فلحال انس نے چن کر لفظ پکڑا تھا ساری اہمیت اسی فلحال ہی کی تو ہے تم لوگ صرف میری ٹانگ کھیچنے کے مور میں ہو اور بس موید سمجھ رہا تھا تم جان بوچ کر اپنے دماغ کے گھڑوں کو غلط سمت میں دوڑا رہے ہو ورنہ ہم تو صاف لفظوں میں پوچھ رہے ہیں کہ بات کہاں تک پہنچی ہے انس حسا موید نے بمشکل اپنی مسکروہر دبائی تھی پھر جمائی لیتے ہوئے اچھ کڑا ہوا فلحال وقت تو میرے دماغ کے گھوڑے بہت تھکے ہوئے ہیں تھوڑا سا آرام کرنا چاہتے ہیں کھانے پر ملاقات ہوگی اماد نے اس کا ہاتھ کھینچ کر پھر سے اسے اپنے پاس صوفے پر گرا لیا یہ نہ تو سونے کا ٹائم ہے اور نہ ہی خواب دیکھنے کا پھر کس بات کی جلدی کمرے میں لے جا رہی ہے گیار کس قدر نکمے ہو تم دونوں لگتا ہے اس کو عاشقی کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے تمہارے پاس موید نا چار ہنس دیا تھا اسی عشق نے کمہ کر دیا ہے یار موید ورنہ میں بھی کبھی آدمی تھا کام کا انس نے گہری سانس بھر کے کہا تھا اچھا تیل می یار تم دونوں کا ریلیشنشپ کیسا جا رہا ہے میرا مطلب ہے کہ اب زوہ کیسا ریکٹ کر رہی ہے اماد اب قدر سنجیدہ ہو گیا تھا موید کو اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ زوہ کا اڑی الپن کسی نکی سے صورت سب ہی پر آیا ہو چکا ہے اگر تم دونوں جیسے سپیڈ ڈریکرز بیچ میں نہیں آئے تو گاڑی بہت اچھی چل رہی ہے وہ بڑے سکون سے بولا تو اماد نے اسے خفیب سا گھورتے ہوئے کہا شرم کرو ہم یہاں تمہاری فکر میں گھل رہے ہیں اور تم سیدھے موبات ہی نہیں کر رہے فکر میں گھل نہیں رہے محس پرسنلز میں گھسنا چاہ رہے ہو موید نے اس کی تحصیح کی تھی مگر اس کا نتیجہ بھی الٹا نکلا پرسنلز انس کے ہاتھ تو گویا کوئی اہم ترین مہرا لگ گیا تھا تو اب بچے کے بھی پرسنلز ہونے لگے ہیں یعنی کہ چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں اماد نے بھی سر ہلایا بکو مت ذرا سی بات کو چونگم کی طرح کھینچ رہے ہو اما کا فون آ گیا تھا کہ واپسی پر زوہا کو اس کی دوست سے گھر سے پک کر لو بس یہی خطہ مجھ سے سرزد ہو گئی ہے محید جنجلا کر بولا تو وہ دونوں دفتن ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیئے مگر تم لوگ کیوں اتنے جیلس ہو رہے ہو خاص طور پر تم اماد اگر آنی تمہاری شادی نہیں کر رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم دوسروں پر نظر رکھنا شروع کر دو وہ ان کے تنگ کرنے کے ارادے جان دھیلا پڑ گیا تھا یقلق تھی موڈ بدلتے ہوئے اتنے نام سے بولا تو اماد کو کرنٹ لگا مجھ پر تنس کر رہی ہو اتنا غرور ہاں تو خدا کے فضل سے منگنی شدہ ہوں تمہاری طرح فارغ نہیں پھیر رہا اب وہ اسے مکمل طور پر ستانے کی موڈ میں آ گیا تھا انس کے قہقے نے اماد کا مزید دل جلایا تو میں کونسا ساری عمر کمارا رہنے والا ہوں دیکھ لیں نا تم دونوں سے ہزار درج اچھی بیوی ملے گی مجھے پاؤں دھو دھو کر پیے گی میرے انس نے اپکائی لی تھی تمہارے پیٹ تو دس سال دھو کے بھی پینے کے قابل نہ ہو اس بیچاری سے تو کوئی مجبوری ہی یہ کام کروا سکتی ہے بہرحال موید کا یہ تنس سیدھا میرے دل میں اتر گیا ہے اب تم دونوں سے اچھی بیوی حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد بن گیا ہے وہ جذباتی ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا موید کو بے ساختہ ہسی نے آ لیا جبکہ انس نے اس کے اسٹیٹمنٹ کا فوری نوٹس لیا خبردار جو مجھ سے بہتر کوئی کام کرنے کی کوشش بھی کی ہو تو ہم خوشیوں کی طرح دکھ بھی اکٹھے دیکھیں گے خدا کرے تجھے بھی نگی جیسی بیوی ملے جو شوہر کے جذبات سمجھنے میں یک سرکوری ہو اور ایسے ہی تجھے چھوڑ کر ہفتے بھر کے لیے میکے میں ڈیرہ لگائے رکھے عماد نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا یعنی بھابی وہاں جشنی آزادی منا رہی ہیں مہید نے مسکرا کر کہا تھا جواباً انس نے ایسے تاثرات دکھائے جیسے اس سے زیادہ مظلوم دنیا میں اور کوئی رہا ہی نہ ہو تم اپنی سناؤ تمہاری تلاش کہاں تک پہنچی فرس لیڈی ملی یہ ابھی تک یہ پوسٹ خالی ہے مہید نے عماد کو آڑے ہاتھوں لیا تھا جواباً وہ حسرت سے گنایا حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بن کلے مڑ جا گئے کھل ہی جائیں گے انس نے اسے تسلی دی تھی جواباً وہ فوراً بولا خدا نہ کرے کہ تیری طرح کھلے پھر مہید کو متوجہ کرتے ہوئے بولا بیوی اسے داغے جدائی دیکھ کر ہفتہ آزادی منا نے میکے چلی گئی ہے اور یہ میرے ساتھ بیٹھا غم غلط کر رہا ہے یہ کسی کو بھی نہ بتائے تو اس کی شکل دیکھ کر دوسرے کو اندازہ ہو ہی جائے گا کہ اس کی بیوی میکے چلی گئی ہے مہید نے انس کو دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکرہاٹ کے ساتھ کہا تو وہ جل اٹھا دیکھ لوں گا تم دونوں کو بھی زن مریدی میں انشاءاللہ مجھ سے اول ہی ہو گئے مانتے ہو نا کہ زن مرید ہو اماد نے برجستہ کہا تھا بیوی سے محبت کرنا زن مریدی کی کیٹیگری میں نہیں آتا لیکن زن مریدی کو بھی بیوی سے محبت کرنا نہیں کہا جا سکتا اماد دو بہ دو بولا تو وہ چڑ گیا کیا بکواس ہے یار مجھے کب دیکھا ہے تو نے زن مریدی کرتے ہوئے یہ دیکھنے کی نہیں سمجھنے کی باتیں ہیں کیوں محید وہ مسکرہاہ دبا تھا محید کو بھی اس شرارت میں شریک کرنا چاہ رہا تھا مگر وہ اٹھ کھڑا ہوا بھئی یہ ساری بحض بھوکے پر تو قطر نہیں ہو سکتی ہاں البتہ ایک اچھے سے ڈینر کے بعد اس ٹاپک پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے محید لے آئے زوہا کو مائن ہو گئی پھر انس کو متوجہ کرتے ہوئے بولی پرسوں پہلا روزہ ہے انس کل سامان کی لسٹ دوں گی وقت نکال کا خریداری کر لینا میں وہ جیسے میں منایا تھا اشیاء سلف کی خریداری تو جیسے اسے موت دکھائی دیتی تھی میں کل جلدی آفیس سے اٹھ رہا ہوں مجھے دیجئے گا لسٹ محید نے ان کی پریشانی کا حل نکال کر سامنے رکھ دیا تو وہ انس کو گھورتی پلٹ گئے یہ تو جھنڈے گاڑے کا فرما برداری کے میدان میں اماد کی ستائش بھی اپنی ہی ترس کی تھی کیا یار ایک گھنٹہ بھی نہیں لگتا سب خریدنے میں اور پھر ویسے بھی رمضان و مبارک میں باقاعدہ ٹائم نکال کر بار بار کچھ خریدنے جانے سے بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ اس سے پہلے ایک گھنٹہ نکال کر مہینے بھر کے خریداری کر لیجئے وہ رسانیت سے کہہ رہا تھا میں پھر کہوں گا زوہہ بہت لکی ہے یار اماد نے اہ بھری تھی اس کی شرارت پر مہین مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا پتہ نہیں یہ بندہ اپنے آپ کو ایک سید پر کیسے رکھے ہوئے ہیں یار میں تو لاکھ کوشش بھی کروں پھر بھی اتنی متوازن اور روٹین لائف نہیں گزار سکتا انس نے رشت سپورٹ لہجے میں مہین کو سراہا تھا انسان کی فطرت تو بلا شبہ خدای وصف ہے مگر اس کے آداد زندگی کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہے عموما ہم وہی ہوتے ہیں جو حالات ہمیں بناتے ہیں محید جیسے لوگ بہت خاص ہوتے ہیں جو خود کو اتنا بیلنس رکھتے ہیں آسان لفظوں میں یوں کہو کہ اپنا ریموٹ کنٹرول اپنی ہی ہاتھ میں رکھتے ہیں اماد نے جواب دیا تو وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولا اگرچہ مجھے تمہارے آخری دو جملوں کے علاوہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئی مگر میں پھر بھی تمہاری سوچ سے بہت متاثر ہوا ہوں بہت یاد آ رہی ہے نگی بھابی کی اماد نے ہمدردی سے اسے دیکھا کیا بتاؤں یار کل سے کمرے میں جانے کو جی نہیں چاہ رہا ہمدردی پا کر وہ فوراں کھول گیا تھا تو لے آونا جا کر ویسے بھی پرسوں سے رمضالوں مبارک شروع ہو رہا ہے اماد نے مشورہ دیا تھا بلکل نہیں وہ قطیت سے بولا تھا اب وہ اپنی مرضی سے ہی آئے گی بہت شاک ہے اسے میں کے جا کے رہنے کا تو پھر تم جا کے چار دن سسرال رہا ہو وہ اب مزاق اڑا رہا تھا ہاں اور بچوں کو ان کے ننیال بھیج دوں وہ اپنی ہی بات پر ہنس دیا تو اماد نے بھی قہکہ لگا کر داد دی تھی ایسے بھی کیا پریشانی ہے نگی انس بھائی کوئی جن تو نہیں جو تمہیں کھا جائیں گے دو دن ہوئے نہیں یہاں آئے ہوئے اور تمہیں ان کے موٹ کی فکر ہونے لگی ہے سبا نے اسے گھر کا تو وہ صفائی پیش کرنے والے انداز میں بولی لو بھلا پریشانے والی بات کیوں نہیں ہفتہ بھر سے آئی ہوئی ہوں ایک بار بھی انہوں نے خود سے فون نہیں کیا اب تو رمضان بھی شروع ہو چکا میں نے سوچا تھا کہ خود ہی آ کر مجھے لے جائیں گے مگر جتنی بار بھی فون کیا کبھی میٹنگ اور کبھی ضروری کام کا بہانہ تو ہوں گے نا مصروف اس میں ایسا کیا ہے سبا نے بے پروائی سے کہا مگر نگین کے تسلی بہرحال نہیں ہوئی تھی وہ انس کی توجہ اور بے توجہ ہی کے سبھی روپ دیکھ چکی تھی اتنی لا پروائی تو وہ اسے کبھی بھی نہیں برتتا تھا اس کا یہ کترانہ اور نظر انداز کرنا شدید ناراضگی ہی کی نشان دی کرتا تھا تم نہیں جانتی اپنے بھائی کو انہیں بے دھیانی میں بھی میرا دھیان رہتا ہے نگین کی مسکرہ ہٹ بہت بے سخت اپن لیے ہوئی تھی سبا مسکرہ دی اچھا تو پھر یقین کر لو کہ وہ بڑے دھیان سے تمہیں بھولے ہوئے ہوں گے یعنی کہ خفا ہوں گے یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں نگین نے فلفور کہا تو میں بات کروں ان سے سبا نے تنگ آ کر پوچھا تو وہ بھولی رہنے دو اور بگڑیں گے کہ خود کو تو فکر نہیں ہے سفارشیں چلا رہی ہے بہت اچھی جوڑی بنائی ہے خدا نے تم دونوں کی دونوں ہی لا علاج ہو سبا نے ہلکی سی سانس بھڑتے ہوئے رائی دی تو وہ ہنسنے لگی سچی بتاؤ وہاں رہوں تو یہاں آنے کو جی کرتا ہے مگر اب یہاں انس کے بغیر دل نہیں لگتا مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں میں نے کہا نا اس مرز کا کوئی علاج نہیں ہے وہ اتمنان سے کہتی کچن کے لیے اوٹ کھڑی ہوئی پھر فون کر دوں انس کو کہ مجھے آ کر لے جائے اگر دل چا رہا ہے تو کر لو سبا نے مشورہ دیا تھا جس سے اس نے فوراں ہی رد کر دیا نہیں میں فون نہیں کر رہی تم اور ناوفل بھائی مجھے چھوڑ آنا سرپرائز رہے گا میرے خیال میں تمہیں روزہ لگ رہا ہے اسی لیے کسی ایک بات پر دماغ نہیں ٹک رہا کہو تو کوئی خاص چیز بناوں افتار کے لیے سبا نے بہت تحمل سے پوچھا تو وہ ہستی ہی چلی گئی اور پھر افتار کے بعد وہ دونوں فوراں واپسی کے لیے تیار ہو گئی تھی دو دن اور رہتی یار تم تو اچھی بہو بننے کے ریکارڈ توڑ رہی ہو ناوفل نے اسے چھیڑا تھا تو وہ دو بدو بولی جی نہیں یہ ریکارڈ تو آپ کی بیگم نے بہت اچھی سے سنبھالا ہوا ہے جو دنوں میکی کی شکل نہیں دیکھتی اچھا ایسا ہے کیا تو پھر ہم آج ہی انہیں میکی کی شکل دکھا لاتے ہیں وہ بات کو ہل کا پھل کا رنگ دے گیا تھا میں بھی ساتھ چلوں ناوفل تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے گی ادینہ نے آخری لمحات میں اپنی خواہش ظاہر کی پر ناوفل سے پہلے سبا نے بڑے خلوص سے کہا بلکل چلو اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے نگین کو میر ہاؤس چھوڑ کر وہ تھوڑی ہی دیر وہاں رکے تھے میرے خیال میں آئس کریم ہوئی چاہیے ناوفل نے سبا یا ادینہ میں سے کسی کو مخاطب کیے بغیر بہاواز بلند کہا تو ادینہ خوش دلی سے بوری حالکہ یہ خیال مجھے یہ سبا کو آنا چاہیے تھا بھئی تمہارے نہ سہی مگر اپنی بیگم کے دل کی بات جانے کا دعویٰ تو کر ہی سکتا ہوں میں وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا فرنٹ سیٹ پر بیٹھی لا تعلقی سے باہر جھانکتی سبا کھوڑ کر رہ گئی ہاں تو میسس آپ کا کیا خیال ہے وہ بہت خوش دلی سے متوجہ تھا شاید لا شعوری طور پر ہی وہ ادینہ کے سامنے اس قدر الٹ رہتا تھا اپنے اور سبق کے تعلقات کے متعلق جو وہ ادینہ کی اپنی متعلق جذباتیت دیکھنا چکا ہوتا تو شاید اس کے انداز میں نہ در آتی ہے مگر اب تو ادینہ کے سامنے پرداداری انتہائی ضروری تھی یا شاید نوفل احمد جیسے انا پنس بندے کے لیے سب بھی سے پرداداری اہم تھی ادینہ سے پوچھیں یہ مہمان ہے آج ہماری وہ بے تاثر انداز میں بولی تھی نوفل نیچر تینگاہ اس کے سنجیدہ سے تاثرات پر ڈالتے ہوئے خوش دلی کا مظاہر اکھیا سوری ادینہ یہ بات مجھے سوچ را چاہیے تھی مگر وہ کیا ہے نا کہ جب یہ فرنڈ سیٹ پر ہوتی ہیں نا مجھے بہت کچھ بھول جاتا ہے تو پھر بھولے ہی رہو اتنی ٹھنڈ میں میرا بھی مرنے کا کوئی رادہ نہیں میں تو جا کر سوں گی بس ادینہ اس کی بات پر اندر ہی اندر جل کر رہ گئی تھی مگر مسکرا کر بولی جس فرنڈ سیٹ کے وہ خواب دیکھتی تھی کتنے استحقاق سے وہاں سبا میر براجمان تھے جسے شاید نوفل احمد اب دل سے اتار چکا ہے شاید ادینہ کے دل میں یقین اور بے یقینی کا سمندر دولتا رہتا تھا اور یہ تو کوئی سبا سے پوچھتا کہ نوفل کی اس طرح کی لگاوٹ بھری مصنوعی باتیں اس کو احانت کا کتنا احساس دلاتی تھی اسے ہر بار نوفل کے سامنے اپنا آپ بونا ہوتے محسوس ہوتا تھا اور ہاں نوفل کو جیسے اگدم یاد آیا تھا اس نے بائیاں ہاتھ میں جیب میں ڈال کر جگمگاتا ہوا بریسٹٹ نکال کر سبا کی طرف بڑھایا یہ آپ کی امانت سبا نے ایک نظر بریسٹٹ پر ڈالی اور دوسری نوفل احمد پر یہ کیسا گفٹ ہے بھئی ادینہ کو خود بدھ لگی تھی فورا نوفل کے ہاتھ سے بریسٹٹ لے لیا یہ ان کا بردے گفٹ ہے پتہ نہیں کیسے میری جیب میں رہ گیا وہ ابھی بات کرتے ہوئے اس سبا کے چہرے پر نگاہ ڈال رہا تھا جو سینے پر بازو لپیٹے ہونڈ بیچے ونڈ سکرین کے پار نظر جمائے بیٹھی تھی جیسے اب کبھی کچھ نہ کہنے کا ارادہ ہو یہ زرقون ہے نا بہت خوبصورت بریسٹٹ ہے ادینہ کو حسد ہوا تھا خوبصورت لوگوں کے لیے گفٹ بھی بہت سپیشل اور خوبصورت ہوا کرتے ہیں وہ اپنی مخصوص مشکرہت کے ساتھ کہہ رہا تھا ادینہ نے جیلسی محسوس کرتے ہوئے بریسٹٹ سبا کو تھما دیا یہ لو بھئی سپیشل لوگوں کے لیے سپیشل گفٹ سبا کو لگا جیسے اس نے بریسٹٹ نہیں بلکہ جلتہ کوئی لمٹھی میں دبا لیا ہو نگین حدر جہیرت کا شکار تھی اپنی طرف سے وہ یہی سوچ کر واپس آئی تھی کہ انس اسے شدید ناراض ہوگا مگر بہتر یہاں تو حالات اور ہی تھے غیر متوقع اور ناقابل یقین بھی انس کا بے حد نارمل رویہ کیسے ہیں آپ کمرے میں آ کر نگین نے اس کے موٹ کا اندازہ لگانے کی خاطر پوچھا تو وہ دونوں ہاتھوں میں تکیہ دبا کر صحیح کر تھا عام سے انداز میں بولا اللہ کا شکر ہے بلکل خیریت سے ہوں وہ تک کہ اپنی جگہ پر جماعتہ نیم دراز ہو گیا اس کے انداز پر بھی نگین کو تسلی نہیں ہوئی تو اس کے پاس بیٹھتے ہوئے شکوہ کنال ہے جو میں بولی اسی لئے ایک بابی فون کر کے میری خیریت معلوم کرنے کی زحمت نہیں کی آپ نے تم کون سا شہر سے باہر گئی تھی یا پھر مہینے بھر کا پروگرام تھا جو میں فون کھڑکانے لگتا اس قدر بے نیازی نگین بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی پہلے تو وقت ہمیشہ ایک سر نہیں رہتا اس کی بات کاٹ کر وہ صاحب قبی پروائی سے بولا تھا اب دیکھو نا تمہیں اتنا شوق ہے میں کی جا کر رہنے کا مجھے خود کو اس دوری کی عادت ڈال لینی چاہیے اس بات کو سوچ کر وقت گزارا تو لگا جیسے واقعی ہفتہ آزادی منا رہا ہوں انس کی بات پر نگین کو شدید جھٹکا لگا تھا پھر غصہ آنے لگا میں نے تو جیسے آپ کو قید کر رکھا ہے نا میری غیر موجودگی میں آزادی کے جسے مناتے پھر رہے تھے ابھی میں بہت اچھے موڈ میں ہوں لڑائی مت کرنا تم اپنی مرضی سے گئی تھی میں تو صرف اپنی فیلنگز بتا رہا ہوں وہ اسے ٹوک گیا نگین کو دکھ ہوا تھا میرے یہاں سے جانے پر آپ کو خوشی اور اتمنان ملتا ہے انس کا دل بلیوں میں اچھلنے لگا تھا اماعت کے مشورے اور ٹپس پہلے ہی بلے میں کام دکھا گئی تھی بظاہر بہت سنجیدگی سے بولا اس میں اتنے عجیب تو کوئی بات نہیں اگر تمہیں وہاں جا کر خوشی مل سکتی ہے تو میرے لئے یہاں خوش رہنے پر کوئی پابندی ہے کیا مگر میں وہاں آپ کو مس کرتی رہی ہوں نگین نے اسے احساس دلانے کی کوشش کی شاید تب ہی وہ اس والحانہ گرم جوشی کا مظاہرہ کرے جو ذرہ سی دوری کے بعد اس کے انداز میں در آتی تھی مگر اس کے برعکس وہ گردن تلے ہاتھ باندھے اتمنان سے لیٹے ہوئے بولا اب میں تمہاری طرح فارق تھوڑی تھا آفیس میٹنگز اس پر رمضان کی آمد کچھ ادھر ادھر کا سوجہ ہی نہیں نگین کا دل دھک سے رہ گیا تو اب میں ادھر ادھر میں شامل ہو گئی ہوں بڑے ماند سے گلہ کیا جس میں دل کی جلن بھی شامل تھی مگر ساجن تو آج جیسے کان لپیٹے ہوئے تھا نہ زبان کی سن رہا تھا اور نہ ہی دل کی کیا یار اب تم بور کر رہی ہو وہ دہ فتن ہی جیسے بیزار ہو کر اوچ بیٹھا تھا نگین کے تمہانوں ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے میں بور کرنے لگی ہوں آپ کو اور نہیں تو کیا اور ویسے بھی صبح روزے کے لیے اٹھنا ہے اب سو جاؤ میری تو ویسے بھی نین نہیں کھلتی چھے دفعہ ہمرا جگانے آتی ہے اسے جیسے اپنے لبو لہجے کی بیتنائی کا ذرا بھی احساس نہیں تھا مگر نگین کے تو سارے حواظ چوکن نہ ہو گئے تھے بہت اچھے میں پورے ہفتے کے بعد واپس آ رہی ہوں اور آپ کے پاس میرے ساتھ کرنے کے لیے کوئی بات بھی نہیں نین ستا رہی ہے تو کیا کروں اب تو عادی ہونا پڑے گا تمہیں بھی اور مجھے بھی وہ صاف گوئی سے کہہ رہا تھا کیا مطلب اب میری خاتے تو میں کے جانا اور وہاں رہنا چھوڑ تو نہیں سکتی اور میں بھی کب تک تمہارے پیچھے رانجہ بنا پڑھتا رہوں گا بی پریکٹیکل وہ جو آفیس جاتا تو شام کو واپسی پر اسے یوں ملتا جیسے دیارے غیر سے لمبے عرصے کے بعد لوٹا ہوں آج اس کی ایک ہفتے کی غیر موجودگی کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا یوں کہ یہ نا اکتا گئے ہیں مجھ سے اس لیے میری غیر موجودگی اتنے خوشی دے رہی تھی اس کی آنکھیں جھل ملا گئیں اب رونا مت شروع کر دینا بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہی ہو پہلے خود ہی لڑتی تھی کہ میں تمہیں وہاں جا کر رہنے کی اجازت نہیں دیتا اور اب جبکہ میں اس بات پر ایڈجسٹ ہو گیا ہوں تب بھی تو متمن نہیں ہوں انس نے اسے تعدیبی لہجے میں ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ احتجاج ان بولی تو میں نے یہ کب کہا تھا کہ میرے بغیر آپ اتنے اتمنان سے خوش خوش رہنے لگے بہت خوب انس کو انسی آگئی یعنی ایک تو تمہارا میں کے جا کر رہنا ضروری اس پر تمہاری یاد میں میری خوشیوں اور آزادی پر بین مگر آپ کی یہ باتیں جاتا رہی ہیں کہ آپ مجھ سے الگ رہ کر بہت خوش رہی ہیں اس سے اب رونا آنے لگا تھا لگ رہا تھا کہ انس کی یہ بیت نہیں کچھ دیر مزید رہی تو وہ شاید مر ہی جائیں گے تو کیا دیوداز بن جاتا تمہاری جدائی میں اور یہ خوامخواہ کی بحث کا کیا مطلب ہے تم بیوی ہو میری محبوبہ تو نہیں کہ جس سے میں اپنی بے قراری کی داستانیں سناتا پھر ہوں وہ سختی سے بولنا شروع ہوا تو پھر بولتا ہی گیا نگین آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی پھر تنزن بھولی آج محبوبہ کے عہدے سے ہٹا دیا آپ کا کیا بھروسہ کل کو واپس آؤں تو کہہ دیں کہ میری بیوی ہی نہیں ہو خیر وہ تو قانونی مسئلہ ہے اتنی آسانی سے نفی کیسے کر سکتا ہوں ہاں اب اتنی عقل ضرور آ گئی ہے کہ یہ اس قوش کے چکر بیویوں کی سمجھ میں نہیں آتے ان کے لئے واقعی ایک عدد محبوبہ چاہیے ہوتی ہے وہ بہت اتمنان سے بولا تو نگین بے اتمنان ہونے لگی ہاں تو بنا لی ہوگی میری غیر موجودگی میں کوئی محبوبہ اس نے تو اپنی طرف سے تنز کیا تھا مگر جواباً وہ اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسکا گیا تو کیا کریں جانے من تو نہیں اور سہی اور نہیں تو اور سہی میں نے آپ کو اتنا بے بفق کبھی نہیں سمجھاتا انس آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اس کی آواز پھر سے بھرانے لگی انس کا دل بے چین ہونے لگا تھا اب اگر وہ سنجیدگی سرونے کا پلان بنا رہی تھی تو پھر اس سے اپنی ایکٹنگ کو جاری رکھنا ممکن نہ رہتا کچھ بھی تھا وہ نگین کا رونا برداشت نہیں کر پاتا تھا تب ہی بات لپٹنے والے انداز میں بولا میرے خیال میں اب سویا جائے کل بات ہوگی جو بات ہوگی ابھی اور اسی وقت ہوگی مجھے بھی تو پتہ چلے کہ آپ کے اس رویے کی کیا وجہ ہے نہ تو میں نے تم سے اتنے دن وہاں رہنے پر باسپورٹس کی نہ بھی لڑا ہوں پھر تم کس رویے کی بات کر رہی ہو وہ تو جیسے بہت حیرت سے پوچھ رہا تھا تو کرے نا باسپورٹس خفا ہونا کہ میں اتنے دنوں وہاں کیوں رہی یہ سب نہیں کر رہے تب ہی تو اتنے پرائے لگ رہے ہیں وہ یکلکت ہی رونے لگی تو انس نے دل کو قابو میں رکھتے ہوئے اسے سختے سے ڈان دیا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ نگی نہ ایسے نہ ویسے کسی طور تو خوش ہو جاؤ یہی سب تو چاہتی تھی تم کیسے خوش ہو جاؤ اتنے دنوں بعد آئی ہوں اور آپ نے ذرہ بھی چاہت کا احساس نہیں دلائیا ایک بار بھی نہیں کہا کہ آئی میس یونگی جیسے ہمیشہ کہتے ہیں آفیس سے آ کر میرے کم اور کسی اور کے شہر زیادہ لگ رہے ہیں آپ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بڑی دکھی سے انداز میں کہتی انس کے ضبط کا امتحان لے گئی بھئی اب اتنے دن دور رہو گی تو یہ سب عادتیں تو چھوٹیں گی ہی اور اچھا بھی ہے تمہیں تو یوں بھی یہ ڈائلاؤگ بازی پسند نہیں تھی اس نے مزید سنگ دلی کا مظاہرہ کیا تھا میں نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ آپ اتنے اتمنان سے رہنا شروع کر دیں میرے بغیر دندناتا ہوا وہاں پہن جاتا تمہیں لینے تو وہ بھی تمہیں پسند نہ آتا اس لیے دل کو سمجھا کر تمہارے بغیر رہنے کی کوشش کی تو لگا بس کچھ عرصے کی ہی بات ہے پھر تو میں خود ایک آدھ ہفتے کے وقفے سے پوچھا کروں گا کہ نگی بہت دن ہو گئے تم اپنے میں کے رہنے نہیں گئی وہ مسکرار دباتے ہوئے کہہ رہی تھی اگر وہ اپنے حواس میں ہوتی تو یقیناً اس کی ایکٹنگ کا پتہ لگا لی تھی مگر اس وقت تو وہ انس کا غیر متوقع موڈ اس کا سارے کس بل نکال چکا تھا اس پر متجاد اتنی رکھائی اور بیتنائی وہ جل بھن کر اٹھی اور تن فن کرتی لائٹ آف کر کے اپنے تکیے پڑا گئی اوفو اب کیا بات کیے بناہی سو جاؤ گی ادھر تو آؤ اندھیرے میں انس کی مسکراتی ہوئی آواز گنجی تھی کوئی ضرورت نہیں اس دکھاوے کی بھی اب تو نیندی بہت اچھی آتی ہے نا آپ کو میرے بغیر وہ جیسے کٹ کھانے کو دوڑی تھی انس کو اسی ہسی آتے آتے رہ گئی وہ تو ہے مگر میں تو تمہارے خیال سے کہہ رہا تھا اتنے دن میکی میں رہ کر آئی ہو سوچے شاید مجھے مسکرتی رہی ہوگی اب خاموشی سے سوچے مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے اس نے غصے کا مظہرہ کیا تو آواز سے بھی گپن نمائیا تھا مگر انس جانتا تھا کہ پھل ہمیشہ سبر کا ہی میٹھا ہوتا ہے اور یہ بھی امانت کا تازہ بتازہ پڑھایا ہوا سبق تھا اس لیے اتمنان سے کروٹ بدل کر آنکھیں موند لی حالانکہ اڑیل دل کو سمجھانا بہت مشکل کام تھا مگر وہ نگین کو صدارنے کا ہاتھ آیا موقع گوانا نہیں چاہتا تھا